موسیقی ویسے جہنم یہ آنگ ہے آنگ ہے اور آنگ ہے جیسا جنت باغ ہے باغ ہے اور باغ ہے کہ جہنم کی آنکھ خود اس ویل والی آنکھ سے اللہ سے روز پناہ مانگتی ہے اللہ اس سے مجھے دور پتنے یہ ویل ہے جہنم میں یاد رکھئے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت لیے جہنمیوں کا بچھونا آنگ ہوں گا جہنمی کی ہدکڑیاں آنگ ہوں گی جہنمی کا سونا آنگ پر ہوں گا جہنمی آنگ پر چلیں گے آنگ ہی آنگ ہے ہر طرف آنگ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گا جہنم ہر بار ہوں گا بار بار ہوں گا لگاتار ہوں گا اور ہمیشہ ہوں گا اس لیے کہ جہنم ایسی دردنگ جگہ ہے دنیا میں جو لوگ نشاور چیزیں پیتے اور کھاتے تھے جن کو شریعت میں حرام قرار دیا ہے اللہ ان کو جہنمیوں سے نکلنے والا غلیص پدددار زہریلہ پسینہ پھلائے ہم اللہ کی ولی کو ماننے والے آپ نہیں مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں یہ تو ہمارا آخیدہ ہے ایک آواز اب جہنم نکالیں گی وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء اور جو ہے ملائکہ جو مخرب اللہ کے بڑے خریب ہوتے ہیں جو اللہ ہم داتے اٹھائیں گے وہ تک تھر رہا جائیں گے وہ تک کاب جائیں گے اور خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج میں صرف تُس سے اپنی مخبرت کی دعا کرتا ہوں باقی میری کوئی دعا باقی ہے اسی طرح جہنم صرف آنگ ہے آنگ ہے آنگ ہے اڑنا آنگ کا بچھونا آنگ کا کنگن آنگ کے بیڑیاں آنگ کی سزائیں آنگیں دی جاری اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوبائے جیسے سنگھوڑوں کے بارے میں کہا گیا تو وہ خون بھی آنگ میں ہے وہ کتنا گرم ہوں گا اندازہ لگا لیجی جہنم کی آنگ کا پہلا شولہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دی اس کو سب برداشتہ گرمی لگا جسم گرم ہوں گا تو میرا دماغ گرم ہوں گا دماغ گرم ہوں گا تو میری زبان جو کچھ بھی کہیں گے لہٰذا مجھے یہ چیز ہے انشاءاللہ تعالی اس رمضان کانفرنس کے چھتے دن میں ہمارا جو دوسرا عنوان رہے گا وہ ہے جہنم کی حول نہ کیا یہ انتہائی اہم موضوع ہے اس بات کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ بہدوشہ زفر نے ایک بہت بہترین شیر اس کے تعلق سے فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ زفر آدمی نہ جانیے گا اس کو چاہے کتنا ہی فہم وہ زکا ہو چاہے اس میں کتنا ہی فہم وہ زکا ہو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ خوف خدا یہ ہمارے دلوں میں ہو اور خوف خدا جس کے دل میں ہوتا ہے وہی گناہوں سے معاصیت کے کاموں سے حرام کاموں سے بچ سکتا ہے اس لئے تو آپ قرآن مجید اٹھائیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر پشلی قوموں کا ذکر کیا احکامات بیان کیے پہلے جہنم کا ذکر کیا اس کے بعد جنت کا ذکر کیا تو ظاہر اسی بات ہے اللہ رب العزت اپنی کلام میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کی ہولناگیوں کا جو نقشہ کھیچا ہے ہم اسے اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں تاکہ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ہمارا دل اس بات کو ضرور یاد کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جہنم بہت خطرناک ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے بس یہی بات کو جہنم کی ہولناگی ہے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے آج کے مخرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ تعریف کے محتاج نہیں ہیں آپ سبھی جانتے ہیں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو یہاں پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس عنوان کے تحت روشنی ڈالے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم این الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يزللہ فلا حادي لہ وشہدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وشہدوان محمد عبده ورسوله و بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشہر المور المحتثاتها وکل محتثت بدا وکل بدا دلالة وکل دلالة في النار وقال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتون الا انتو مسلمون وقال یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدا وخلق منها زوجہ بث منهما رجالا کثيرا ونسا واتقوا اللہ الذین تسالون بھی والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا وقال یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قول شدیدا يسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يتیللہ ورسوله فقد فاز فوز نظیم اللہم صلی على محمد وعلا علی محمد کام صلی تاiationو وعلا علی برہیمن أنك حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا علی محمد کام بارک تالا عبر حیم وعلا علی برہیمن أنك حمید مجید رب الرحل لصدری ویسر لمر، وحلو لوگضة من لسانی افقه وقولی وقال عزوجل في القرآن المجید بسم اللہ رحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولیکا سحاب النار تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم یہاں اس دس روزہ کانفرنس کے چھٹی نشے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جہنم کی ہولانکیوں کے تعلق سے رکھوں گا جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور وہ عمال جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنیں گے یا جانے کی انسان کی وجہ بنیں گے اسی طرح جنت کا باب جنت کا چپٹر جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا اپوزٹ اس کی زد جہنم کا باب جہنم کا چپٹر ہم نہ دیکھ لے اس لیے کہ یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ جہاں ایک انسان کسی عمل کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس ایک انعام ہو کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو یہ حاصل کر پائیں گا وہیں اللہ رب العزت نے وہ شخص جو وہ کام نہ کرے جو ان کا رب ان سے چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سزا بھی تیار کر رکھیے اس نعمتوں بھری جگہ کو جنت کہا جاتا ہے باغ کہا جاتا ہے اور اس جگہ کو جہاں لوگ جو ان کا رب چاہتا ہے ان سے وہ کر کر نہیں آئیں گے اور اپنی زندگیوں کو اپنے منمانے طریقے سے اپنے انداز سے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لازم اور ضروری ہے اپنی منمانی کر کے گزار کر آئیں گے جیسا وہ چاہتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ دنیا تو حاصل کر لے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ایک ٹھکانہ کھو چکے ہوں گے آخرت کے اعتبار سے وہ جنت کھو چکے ہوں گے آخرت کے اعتبار سے وہ انام اور اکرام کھو چکے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہوں گی جس کو جہنم کہا جاتا ہے جو آگ ہے جو ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا کسی آق نے اسے نہیں دیکھا اور کسی ذہن میں بھی اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں گزر سکتا اس کی شدت کا اس کی تکلیفوں کا اس کے اندر جو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی انسان کبھی کبھار اس کو سنچ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے دنگ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ رحمان اور رحیم ہیں وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دیں گا ایک بندے کو وہ اس لیے کہ جو رحمان اور رحیم رب ہے جس نے ہم پر رحم اور کرم کیا اس دنیا کی ہمیں زندگی عطا کی اس کے اندر ایک مسلمان بنا کر پیدا کیا یا ایک انسان بنا کر پیدا کیا اس کے بعد بھی ہم نے اس کے شکر اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اس کے طریقے پر ہم چل کر نہیں آئے تو جہاں وہ رب رحمان اور رحیم ہے وہیں وہ رب جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے اور اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت بھی ہے یاد رکھی تو وہ لوگ جو اپنی منمانی زندگی گزار کے آئیں گے ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو اور اس کی آیت نمبر جو ہے ان چالیس میں یوں فرمایا اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے کفر کریں گے آیتوں سے مراد اللہ کی انبیاء ہے اللہ کی کتابیں ہیں اللہ جو انبیاءوں کے ذریعے موجزات بھیجتا ہے وہ ہے جو انکار کریں گے اولائک اصحاب النار وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے وہ لوگ دہکتیوی آنکھ کے ساتھی ہوں گے ہم فیہا خالدون اور وہ اس دہکتیوی آنکھ میں ہمیشہ 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 کے لئے رہنے والے ہیں اور یہ بات میں واضح کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے ایک چت قبرہ مین ڈال آیا جائیں گا اور لا کر لوگوں کو اعلان کیا جائیں گا اے لوگوں یہ موت ہے اور اس کے بعد اسے زباہ کر دیا جائیں گا موت کو موت دے دی جائیں گی جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے کبھی نہ نکلنا ہے اور نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی ہم کبھی مریں گے نہیں اور جہنم میں خوب چکیں گے اور چلائیں گے اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اب یہاں سے نکلنے کا چھٹکارہ رہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں زندہ رہنا یاد رکھی بہرحال ایک انسان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کے رب نے اس کو انسان بنایا اور بہت ساری لا تعداد نعمتیں اس کو دی ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو لا تعداد نعمتوں کے ساتھ ایک الگ سے نعمت یہ دی ہے کہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے اپنے جود اور کرم سے اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اس سے عظیم نعمت نہیں ہو سکتی یاد رکھی کوئی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جنت سے محروم رہ جائے جس کو پتا ہو کہ اس کا رب اللہ ہے اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی کتاب قرآن ہے اس کے حکامات یہ ہے اس کی پابندی اور فرائض یہ ہے ان چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس ٹھکانے میں چلا جائے جسے جہنم کہا جاتا ہے تو یہ ایک واقعے میں بہت 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 بڑی ناکامی ہوں گی قرآن اور حدیث نے جنت کی جیسے تذکرے کیے اس کے مقابلے میں اس سے زائد جہنم کے تذکرے کیے اس سے زائد تذکرے آیا ہے بہت تفصیلی تذکرے آیا ہے یقیناً ایک چھوٹے سے درس میں ممکن نہیں ہوں گا کہ میں جہنم کے سارے تذکرے رکھو میرا مقصد صرف آج یہ ہوں گا کہ میں وہ ہولانکیوں کو آپ کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کرو میرا مقصد قائمت یا اس کی بات کی ہولانکیہ بھی نہیں صرف جہنم کی ہولانکیہ میری مراد ہے آج کے اس درسے جہنم کی وہ ہولانکیہ وہ تکلیفیں وہ سزائیں وہ عذیتیں وہ رسوائیاں وہ غم وہ چیخنا اور چلانا وہ جو تکلیفیں ہوں گی بس وہ ہولانکیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا حالانکہ قیمت جب قائم ہوں گی اس کے بعد آخرت جب قائم ہوں گی آخرت خود ایک بہت ہولانک چیز ہے اس کی ہولانکیہ تو ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے انبیاء اور مخرب ملائکہ اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے وہ تک کعب رہے ہوں گے تھرہ رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے حتیٰ کہ جو ابن کسیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں خلیل الرحمان ابراہیم علیہ السلام جب جہنم آواز نکالیں گے اس روز جس دن جنت اور جہنم لائے جائیں گے گسید کر جو ہے میدان محشر میں جب وہ ایک آواز نکالیں گے روایت میں آتا ہے جو ہے ابن کسیر جو ہے اللہ میں ابن کسیر اس کو روایت کرتے ہیں ایک آواز جب جہنم نکالیں گی وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج میں صرف تُس سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں باقی میری کوئی دعا باقی نہیں ہے حالانکہ وہ زندگی میں دعا کرتے رہے اور ایک دعا باقی رکھی کہ اپنے والد کے لئے کروں گا لیکن وہ بھی بھول جائیں گے کہیں گے بس آج اگر میں ہی مغفرت ہو جائے میں ہی بچ جاؤں تو بس یہی میرے لئے کافی ہوں گا آج تو بہرحال ہم اس آخرت کی ہنلا کیا یا خیامت کی ہنلا کیا نہیں بلکہ وہ آخری ultimate جو result ہے جو سب کچھ ہونے کے بعد تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد دنیا کے قتم ہونے کے بعد جو ultimate two destination سے دو جگہ ہیں جہاں انسان جائیں گا اس کے علاوہ کوئی تیسرا مخام نہیں ہے وہ مخام ایک جنت جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا اس لئے کہ اللہ کی کتاب نے جنت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور جہنم کا تذکرہ بعد میں کیا ہے اس لئے کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول اور کتابوں کو بھیجا ہے اور بعد میں اگر انسان اس کا انکار کرے تو پھر اس کے لئے وہ مخام رکھا جسے ہم جہنم کہتے ہیں تو بہرحال اس لئے اللہ نے کتاب میں پہلے بشارت دی اور پھر دھرایا اپنی جہنم سے تو بہرحال وہ ultimate ایسی جگہ ہے جس کے علاوہ انسانیت تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان یا تو جنت میں جائیں گا یا جہنم میں جائیں گا اس میں سے ہم نے جنت کے تعلق سے اس کے عظیم نعمت ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لئے تیار کر رکھیے ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے کچھ بات ہے تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث سے باقی تو صرف دیکھنے کے بعد انسان کو پتا چلے گا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا لیکن وہیں جہنم بھی اتنی ہی ایک سخت جگہ ہے جنت اونچائی والی ہے اور جہنم گہرائی والی ہے جتنی نعمت و بھری جنت ہے اس سے زیادہ یا اس کے مخابلیں ویسی سخت جو ہے اللہ رب العزت کی جہنم ہے انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن سے کچھ باتیں حدیث سے رکھنے کوشش کروں گا چونکہ وقت کی کمی ہے میں مکمل طور سے سارے حوالے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا اور مفہوم اس آیت سے اور مفہوم اس حدیث کا کیا ہے رکھنے کوشش کروں گا اس لئے کہ قرآن حدیث کا مطن بہت لمبا ہے اگر میں پوری تلاوت کروں اور اس کے ساتھ جو ہے معنی رکھوں تو میں شاید بہت کم حالنا کیاں کور کر پاؤں گا بہت کم حالنا کیاں رکھ پاؤں گا لہٰذا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا حوالے کی بعد اس آیت میں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے کیا معنی ظاہر ہو رہا ہے اس ظاہری معنی کو آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اللہ رب العزت سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے تذکرے کی طرف بڑھیں جو کہ سب سے بری جگہ یاد رکھے رہنے کی سب سے رسوہ کن جگہ ہے سب سے سخت جگہ ہے سب سے عذیت والی جگہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دے جگہ ہے جہاں ذرہ برابر بھی سکون حاصل نہیں ہوں گا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں گا اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور ہم تمام کو جو ہے جو ہے عالمیں جو ہے انسانیت کو بہرحال اس سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کی جو تذکرے اللہ کی کتاب نے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان تذکروں کو آپ کی سامنے رکھنے کی بہرحال میں ایک کے بعد ایک جو ہے کوشش کروں گا جس طرح سے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس کی شروعات بھی ہم اس کے دروازوں سے کریں گے اس کے داخلے سے کریں گے اس کی عصص سے کریں گے اس کی چوڑائی سے کریں گے اس کی لمبائی سے کریں گے یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جہنم بھی ایک حقیقت ہے لوگ جو اس کو مزاق سمجھتے ہیں لوگ جو اس کو جوک سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے بعد جہنم کو ایک ایسے چیز ہے جو بچے کو ڈرانے کے لیے بول گیا جاتا ہے یہ کروں گے تو سزا دیں گے لیکن باپ سزا دیتا نہیں ہے صرف کہتا ہے جہنم میرے بھائیوں یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف کہہ دیا وہ اس میں دالنے پر برابر خادر ہے ہر کسی یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا ڈرا دیا گا انذار کی نہیں بس ایسا ہے لیکن نہیں میں تو تم کو جنت میں دالوں گا یہ ایک حقیقت ہے صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کے تصور اتنے کلیر تھے اتنے واضح تھے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں تھا اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہے اور گناہ کرنا ناممکن جیسا تھا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے رب نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی تو بہرحال آئیے کچھ باتیں ہم شروع کرتے ہیں جہنم کے دروازے اللہ رب العزت نے سورہ جوہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر تالیس و چمالی سے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں تمام جہنم میں اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے اندر داخل ہوں گے جس طرح سے جنت کی دروازے آنٹ ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت تو اس کے غزب سے بڑی ہے اس کا فضل بڑا ہے اس کی آنٹ ہے اس کے ساتھ ایک کم ہے آنٹ کو اور اس میں لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اس کی تفصیلات تو نہیں آتی کہ کونسا دروازے پر کیا گناہ ہوں گا جیسا نیکیوں کے بارے میں آتا باب السلح جنت کا ایک باب ہے باب الجیہ جنت کا ایک باب ہے باب الرعیان ایک جنت کا باب ہے اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی لیکن سات باب ہے سیونڈ دورز ہے جس میں سے لوگ جہنم میں انٹر ہوں گے اور جو ہے ان کو جو ہے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اندر دالا جائیں گا اندر دھکا دیا جائیں گا یہ عزت والا مخام نہیں ہے یاد رکھی یہ عزت والا مخام نہیں ہے یہ رسوائی والا مخام ہے یہ بہت زیادہ تکلیف والا مخام ہے تو لہٰذا ان کو سات دروازوں میں سے مختلف گناہوں کے بنیاد پر اس میں دالا جائیں گا خیامت کے روز جہنم کو جو ہے فرشتے جب جہنمی اندر چلے جائیں گے دروازوں کو بند کر لیں گے سورہ زمر سورہ 49 آیت نمبر اکتر میں اللہ نے فرمایا خیامت کے روز فرشتے جہنم کو بند دروازے جو ہے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے اور ان دروازوں کو بہت مضبوطی سے وہ لگا دیں گے اس لئے کہ جہنم بڑی تنگ جگہ ہے اس لئے کہ وسط چوڑائی کھلاپن بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے جہنم میں یاد رکھئے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجئے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجئے وہاں کھلی جگہ بھی نہیں ملنے والی ہے آپ کہیں گے پھر اتنی بڑی جہنم ہے پھر کیوں نہیں کھلے ملیں گی ابھی بات آگے آ رہی کیوں نہیں ملیں گی کیوں نہیں ملیں گی تو وہ بہت سخت جگہ ہے اس لئے کہ کھلاپن بھی ایک نعمت ہے تو وہ نعمت بھی اللہ نہیں دینے والا ذرہ برابر جہنم کو آپ خالی کر لیجئے کسی بھی قسم کی سہولت سے کسی بھی قسم کے آسانیوں سے یہاں تک کہ ذہنی عذیتیں بھی دی جائیں گے ان کو صرف جسمانی نہیں تاکہ وہ ہر قسم کے عذاب کا مزہ چکے لہٰذا وہ بند کر دی جائیں گی لوگوں کو ٹھوز دیا جائیں گا تروازوں کو بھیڑ دیا جائیں گا جہنم کے درجات کس طرح سے ہوں گے جہنم میں جو ہے صحیح مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جہنم کے مختلف درجات ہے سب سے نشلے سب سے نشلہ درجہ جو جہنم کا ہوں گا وہ یہ ہوں گا کہ اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے تقنوں تک دیا جائیں گا سب سے ہلکہ عذاب اس کا عذاب اس شخص کو اس کے تقنوں تک دیا جائیں گا اس لئے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لائے ہوں گا بہت نیکیاں کی ہوں گے لیکن ایمان نہیں لائے ہوں گا اس وجہ سے عذاب تو ہلکہ ہوں گا ختم نہیں ہوں گا تقنوں تک دیا جائیں گا دو آنکھ کی جوتی ہیں اس کے پہروں میں ڈالی جائیں گی اس آنکھ کی جوتی کے شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوں گی کہ اس کا بھیجہ ہانڈیاں میں جیسا اوبلتا ہے پانی ویسا اوبل رہا ہوں گا یہ سب سے لیسٹ ہے سب سے ہلکا ہے سب سے کمتر ہے یاد رکھی تمام عذابات اب اندازہ لگا لیجئے اس سے زائد ہی ہوگی دو جوتی آنکھ کی پہنائی جائیں گی اس کی شدت اتنی ہوں گی کہ آپ سے فرماتے ہیں اس کا بھیجہ ہانڈیاں میں پانی اوبلتا ہے نا جب کھانا بنانے سے ویسا اس کا بھیجہ اس کے دماغ میں اوبل رہا ہوں گا یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائیں گا اور سب سے دردناک عذاب جن لوگوں کو دیا جائیں گا وہ منافق ہوں گے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پہ تلیس میں اللہ نے کہا منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے مرتبے اور درجے میں ہوں گے اس لئے کہ جنت کے اونچے مخامات ہیں جہنم کے گہرے مخامات ہیں منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے دل میں کفر چھپاتا ہے مومنوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنیزمت کافروں کے اس کی سزا بھی سب سے بتر ہے لہٰذا ہم کوشش کریں کہ نفاق کی کوئی علامت مومن ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے اپنی نفس میں باقی نہ رکھے اس لئے کہ سب سے دردناک عذاب منافقین کو ہے یہ در کی اس فلمین النار جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اور جہنم کا سب سے نچلہ حصہ کتنا نچلہ ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگر تفصیلات آئیں گی چھوڑا یہ لمبائی میں وہ اتنا نیچہ آئے کہ اگر ایک پتھر اگر پھیک دیا جائے جہنم کے اندر تو ستر سال لگتے ہیں اس کو اس کے تل میں پہنچنے کے لئے جو لوگ فیزکس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جب کسی چیز کو پھیکا جاتا ہے اس کی وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتے جاتی ہے بڑھتے جاتی ہے چونکہ وہ گر رہی ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اندازہ لگے جب کسی ستر سال تک گرتے رہیں گی اس کی رفتار کیا ہو جائیں گی کتنی گہری ہے جہنم تو وہ ستر سال جہاں قتم ہوتے جہنم کا تل ہے وہاں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ایمان کا لبادہ اور لباس اڑکے وہ ہوں گے منافقین اسی طرح جہنم کے مختلف درجات ہیں لوگوں کے مختلف گناہوں کے اعتبار سے اس میں کیا سلسلہ ہوں گا اوپر اور نیچے کیا اس کی تفصیلات تو نہیں ملتے لیکن مختلف درجات ہوں گے سب سے ہلکا جوتیوں والا سب سے گہرا منافقین کو بہرحال دیا جائیں گا اسی طرح جہنم کا ایک درجہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ جہیم ہے جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آنگ جہنم کا ایک حصہ آنگ ہے یادرکی ویسے جہنم یہ آنگ ہے آنگ ہے اور آنگ ہے جیسا جنت باغ ہے باغ ہے اور باغ ہے آنگ جھاڑ ہے سائے دار درخت ہے نہرے ہیں اسی طرح جہنم صرف آنگ ہے آنگ ہے اور آنگ ہے اڑنا آنگ کا بچھونا آنگ کا کنگن آنگ کے بیڑیاں آنگ کی سزائیں آنگ میں دی جاری اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوب آئے جیسا سودخوروں کے بارے میں کہا گیا تو وہ خون بھی آنگ میں ہے وہ کتنا گرم ہوں گا اندازہ لگا لیجی اور اس کی گرمی کی شدت کیا ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال ہوا اس کی گرمی کی شدت کیا ہے تو کہا دنیا میں جتنی گرمی تم پیدا کر پاتے ہو اس سے ان ستر ٹائمز زیادہ ٹوٹل ملا لیا ہے تو ستر وقت جو زیادہ ہے اندازہ لگا یہ اگر مثال کے طور پر دنیا میں ہم دو ہزار ڈگری پیدا کر سکتے ہیں ویسے انسان آج لاکھوں ڈگری تک پیدا کرتا ہے لاکھوں ڈگری تک جس کی بنیاد پر وہ سب سے چھوٹا خلیہ جس کو کہتے ہیں خلیہ یہ نیوکلیئر جو ہوتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے جس سے بہت ساری انرجی بہت ساری توانہی اور خوت جو ہے نکلتی ہے وہ لاکھوں ڈگری پر توٹتا ہے جا کر لیکن ایک موٹی مثال دے رہا ہوں اتنی تفصیلات اتنے کیلکلیشنز بنا جاتے ہیں اگر دو ہزار انسان بنا سکتا ہے تو جہنم کی آگ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈگری سنٹیگریٹ یہ مثال دے رہا ہوں میں یقیناً جہنم ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے ہم سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ وہ جو سوچیں گے اس سے آگے ہی نکلنے والی کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں اگر دو ہزار ہے تو ایک لاکھ چالیس ہزار اور یہ سب پیمانوں کو ایک طرف رکھ کر صرف گرمی کی شدت کی اندر گرمی کی دنوں میں کچھ مہینے کے کچھ دن جو دس سے بارہ ہوتے جو چار مہینے کے اندر آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ٹیمپوریچر جاتا ہے جو ہمارے شہر میں چالیس سے جو ہے پیتالیس کے بیچ میں ہوتا ہے اس گرمی کو تصور کر لیجئے اور ایک طرف ستر درجے زیادہ دنیا میں انسان جتنی آگ پیدا کر سکتا اس سے زیادہ وہ جہنم کی شدت ہے ہر چیز آگ میں ہو رہی ہے یہ بات آپ سوچ لیجئے اور اس کے بات سنی ہر چیز آگ میں ہو رہی جو کچھ ہے اگر وہاں کوئی چیز کھلائے جاری ہے تو وہ اتنی آگ میں اتنی گرم ہیں کوئی چیز پیلائے جاری ہے تو اتنی آگ میں اتنی گرم ہیں کسی جگہ سلائے جارہا تو اتنی آگ میں اتنی گرم جگہ میں ہی ہے بہر یال نبی جہنم کا ایک نام ایک طبخہ ایک حصہ جہیم ہے جس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا اللہ فرماتا ہے کہتا جس نے سرکشی اختیار کی دنیا کی زندگی کو اپنا لیا اس کو ترجیح دی اسی میں پڑھا رہا تو اس کا ٹھکانہ جہیم ہوں گا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آنکھ ہوں گا کیونکہ دنیا پر اس نے اختیار کر لی حق کا انکار کر دیا اور باغی بن گیا گیا وہ جہنم میں جہیم میں جو کہ بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے اسی طرح ایک حصہ جو آنکھ کا آتا ہے جہنم کا اسے کہتے ہیں حتمہ قرآن نے کہا اور ہم جانتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرمایا اور سورہ نمبر ایک سو چار اور اللہ رب رضا فرمادہ سورہ حمزہ آیت نمبر چار سے لے کر چھے اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو ہرگز ایک توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں دال دیے جائیں گے تم کو کیا پتا ہے یہ حتمہ کیا ہے یہ اللہ کی خاص جلاہی ویانگ ہے حتمہ جو توڑ پھوڑ کر دیتی چورا چورا کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو اسی طرح جہانم کا ایک درجہ ہے جو تیسرا سمجھ جیئے مثال کے طور پر ہوئے ہے ہاویہ ہے گہرائی والی آنکھ ہاویہ گہرائی والی آنکھ اللہ رب العزت نے یہاں یوں فرمایا اس کے تعلق سے اور سورہ نمبر ایک سو ایک سورہ قاریہ اور اس کی آیت نمبر آنٹھ سے لے کر گہرائی آنکھ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنْهُمْ اور جس کے میزان ہلکے بھر جائیں گے سیدھے ہاتھ کے پڑھے کمزور پڑ جائیں گے ہلکے پڑ جائیں گے فَأُمْهُ حَاوِيَا تو اس کو ہاویہ گہرائی والی آنکھ اپنے اندر لے لیں گی فَأُمْهُ حَاوِيَا تو گہرائی والی آنکھ اس کو اندر لے لیں گی چھپا لیں گی جیسا ایک ماں کے پیٹنے بچہ ہوتا ہے امْهُ اس کی ماں بن جائیں گی وہ اس کی گہرائی میں جا کے وہ دوب جائیں گا غرخ ہو جائیں گا تو کہا وہ ہاویہ ہے جو گہرائی والی آنکھ ہیں اسی طرح ایک حصہ جو جہنم کا بتایا گیا وہ ہے سخر اور جھخر کا مہان ہوتا ہے سخت جلسادینی والی آنکھ وہ آپ کہیں گے یہ آنکھ گہری آنکھ جلسادینی والی آنکھ توڑ پڑی یہ کیا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ رب العزت سے ایک جہنم نے جو ہے التجا کیا اللہ تُو نے جو مجھے جلایا ہے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے اتنی سخت آنکھ ہے کہ ایک آنکھ دوسرے کھا جاتی دوسرے تیسرے کھا جاتی لہٰذا مجھے تھوڑی محولت دی جائے تو اللہ نے اسے دو سانسوں کی محولت دی ایک چھوڑنے کی اور ایک لینے کی جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سانس چھوڑنے کے وجہ سے دنیا میں موسم گرمی کا آجاتا ہے اور جب سانس اندر لیتی ہے تو اس کی سانس اندر لینے کے وجہ سے دنیا میں موسم سردی کا آجاتا ہے اتنے دور ہے لیکن ایک سانس صرف چھوڑنا اور لینے سے دنیا میں سردی اور گرمی آجاتی ہے اتنی گرم ہیں وہ آنکھ اور مختلف اس کی گرمی آنکھ کی تو کہا سقر اور سقر کا معنی تا جھلسا دینے والے ہیں اسی طرح جہانم کا ایک حصہ جس کے بارے میں بیان کیا وہ ہے لزہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آنکھ جو فورا لپیٹ میں لے لیتی ہے دیکھیں ہر آنکھ انسان کو یا کسی چیز کو لپیٹ میں نہیں لے پاتی ہے لیکن یہ وہ آنکھ ہے جو فورا لپیٹ لیتی ہوتا جل لگیں گی تو ہر طرف یکسہ لگ کر پکڑ لیں گی اس چیز کو شائع کو جس میں گریں گی اسی طرح ایک حصہ ہے جس کا نام سعیر ہے سعیر کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی آنکھ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ شیطان کے پیروک آ رہیں گے ان کو میں اسحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو ہے دہکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنا دوں گا یہ بہت سخت آنکھ ہے جہنم کی اسی طرح ایک حصہ ہے جس کے تعلق سے آتا ہے ویل ہے ویل ویل ایک بہت جو ایسی آنکھ ہیں جو حلاقت اور پرباد کر دینے والی آنکھ بہت سخت آنکھ ہے اور اس کے تعلق سے ویل کے تعلق سے آتا ہے کہ جہنم کی آنکھ خود اس ویل والی آنکھ سے اللہ سے روز پناہ مانگتی ہے اللہ اس سے مجھے دور رکھ یہ ویل ہے ویل بہرحالی جہنم کے کچھ نام تھے کچھ مقامات تھے اور آنکھ کی کچھ اخسام تھے اسی طرح جہنم کی وسط کیا ہے چوڑائی لمبائی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا جہنم جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ستر سال گہری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ایک دھماکے کی آواز صحابہ نے سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ دھماکہ کسی چیز کا تھا کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں میں نہیں پتا تھا کہا ایک پتھر تھا جو ستر سال پہلے پھیکا گیا تھا جہنم میں وہ آج تل میں گر رہا ہے تو اس کی آواز تھی جہنم میں گر رہا ہے جو کہ آسمانوں سے ادھر ہے آواز دنیا میں سنی آتی ہے اتنی سخت جگہ ہے آدھر کی اسی طرح جو ہے جہنم کی گہرائی کے تعلق صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرما کہا جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیان یہ فاصلے سے بھی زیادہ ہے زمین و آسمان کا جو فاصلہ اس کا درمیان میڈل لے لے تو اس سے بھی زیادہ ہے چنت کی دیکھئے تھے وہ ساتھ زمین و آسمان کے براہ اس کے بیچ سے تھوڑی زیادہ ہے اتنی بڑی ہے جہنم اسی طرح جو ہے ابو یالہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا جہنم کا ایک آہدے کی دیوار اور دوسرے دیوار سے چالیس سال کی مسافت پہ ہیں مطلب جہنم کے جو الگ الگ سیکشنز ہیں جس میں لوگ ہوں گے الگ الگ سزائیں بگت رہیں گے ایک حصے کی دیوار سے دوسری دیوار چالیس سال کی مسافت پہ فورٹی یرز کے ڈسٹنس پر ہے تو یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں آتا رکھے لیکن جنت سے اخیران چھوٹی ہے چالیس سال کی مسافت ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ابو جنعیم کی یہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم میں ایک ایک کافر کا کان اور کاندھے کے درمیان ستر سال کی اللہ مسافت کر دیں گا اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے اور اللہ انہیں اسے اتنی بڑی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کے مختلف گناہوں کی بنیاد پر سزا دیں گا اس میں سے کچھ کافروں کو اللہ سزا دیں گا وہ ایسی ہوں گی کہ انہیں اپنے اصل جسم پر سزا نہیں دیں گا ان کے جسموں کو اتنا بڑا دیں گا کہ کاندھے سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ستر سال کا ہوں گا سیونٹی یرز کا ڈسٹنس کر دیں گا جس سے اس کا جسم کتنا بڑا ہو جائیں گا سوچئے جس کے وجہ سے عذاب کی تکلیف ہے وہ زیادہ برداشت کریں گا ظاہر سے بات ہے ایریا جب بڑھ جائیں گا تو عذاب بھی تو ظاہر سے بات ہے اتنے زیادہ جسم کو لگیں گا جس سے تکلیف بڑھتی جاتی ہے اس سے اندازہ لگا ہے کہ کتنی بڑی جہنم ہے کہ ستر سال کی مسافت تو خالی ایک جہنمی کی سزا کی طور پر ملنے والی کہ اللہ اتنا بڑا کریں گا کہ اگر کان سے لے کر کاندے تک کوئی چلے تو ستر سال لگیں گے کتنی بڑی ہے جہنم اور اس سے اندازہ بہرحال لگایا ہی جا سکتا ہے ایسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالی نے ساری مخلوق انصور جن یہ ہزار میں سے نو سو ننیانوے جہنم میں جانے والے ہیں اکثریت انسانوں کی کہاں جانے والی ہے جہنم میں جلنے والی ہے اکثریت ہزار میں سے نو سو ننیانوے آپ نے حدیث فرمایا جہنم میں جانے والے ہیں اور آدم علیہ السلام کو جب آپ نے پہلے آسمان پر دیکھا تھا جب میراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آدم اپنے سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھتے علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں الٹھے ہاتھ کے طرف دیکھتے ہیں تو انجیدہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا آپ کے والد آدم ہیں اور جب سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھتے ہیں تو ان کے نسل میں سے جنتی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں پھر آپ جب الٹھے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو اپنی نسل میں سے اولاد میں سے جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں مسکراتے ہیں اور روتے ہیں پوچھا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اور کتنے جنتیوں میں تو کہا ہزار میں سے ایک جنتی ہوں گا اور نو سو ننیانوے جہنم میں جانے والے ہیں اب انتاظہ لگائیے جہنم اتنی ہولاک چیز ہے اللہ نے پہلے وزاد کر دی ہمیں ضرورت ہے اپنے عامال کو ہم جاچے اور اس کی اصلاح کرے اس لئے کہ 999 دالنے کے بعد بھی اللہ کی جہنم کم نہیں پڑھنے والی یاد رکھی جیسے اللہ کا فضل جو ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی سختیوں کی بھی یاد رکھی وہی معاملہ اتنی ہی ہیں اسی طرح جو ہے سور قعب سور انا پچاس اس کے آدمی تیس میں اللہ فرماتا ہے ایک ہزار آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے باوجود جہنم میں جگہ بچ جائیں گے اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کریں گے اللہ سے حلمی مزید اللہ کوئی ہے تو دالو اس کو اندر اور آنے تو میرے اندر اور جہنم اتنی بڑی حقیقت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا کہ فرشتے اس روز مقام محشر میں جہنم کو کھیش کر لائیں گے اس کی حقیقت بتایا جاری ہے اس کی انٹینسٹی دیکھیں آپ کیا ہوں گی کہ جہنم کے ستر ہزار سیکشنز ہوں گے جس میں مختلف گناہ کرنے والے ہر ایک سیکشن ہوں گے تو ان ستر ہزار سیکشن میں سے ہر ایک سیکشن اور حصے کو ستر ہزار فرشتے گھسید گھسید کر لائیں گے کتنی بڑی ہے یہ اس سے صرف اندازہ لگایا سکتا اس لئے کہ ایک فرشتے کی طاقت کا تذکرہ ہی ہے ایک فرشتے جیسے جبریل علیہ السلام خیامت سے پہلے صرف ایک اپنا پر ہلائیں گے ان کے چھس سو سے زائد پر ہے ایک ہلائیں گے تو پوری کائنات کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ دسترخان جمعہ بھی کھشتے ہیں نا سب چیز ایک جگہ آ جاتی ہے ویسے ایک خل یہ طاقت ہوتی ایک فرشتے کی ستر ہزار فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھش کے لائیں گے سیونٹی تھاؤزن کو سیونٹی تھاؤزن سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے ستر ہزار سیکشن ستر ہزار فرشتے تو ہوتا ہے چار عرب نوود لاکھ فور پوائنٹ نائن بلین فرشتے ہوں گے جو کھیش کر صرف جہنم کو لے کر آئیں گے اس کے مقام پر مقام محشر میں جو لاکر بتائی جائیں گی جب فیصلے کا دین ہوں گا جنتی اور جہنمی ہوں گے تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہے کہ چار عرب اور نوود کروڑ فرشتے ہیں جو صرف اس کو کھیش کر لے کر آئیں گے جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کو مزاق نہ سمجھے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا خوال بول چکے ہیں اگر ان کا وہ عقیدہ تھا تو بہرحال فرطو اللہ ہی بہرحال ان کی حفاظت کرے کہ جہنم کو جو ہے جنت کی میں نہر سے بجا دوں گا اور جنت کو جہنم سے میں آنکھ لگا دوں گا مجھے تو فلاں چاہیے سرہ غور کرے ستر ہزار فرشتے سے ایک سیکشن کو کھیج رہے کس کی ہمت اور کس کی طاقت ہے جو اس چیز کو بجا سکے یا اس کی آنکھ کو تھنڈی کر سکے سمجھ رہے بات کو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھ اسی طرح جہنم کے عذاب اور اس کی ہلنا کیا ہوں گی تو اس کے تعلق سے آیتہ ہے اللہ رب العزت سور فرخان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر بارہ میں فرماتا اور کہتا ہے کافروں کو جو ہے دور سے آتے دیکھ کر جہنم جو غیص اور غزب جہنم غصے کا اظہار کریں گی اور ایسی آوازیں نکالیں گی جس سے کافروں کے آوثان خطا ہو جائیں گے سینسس بیکار ہو جائیں گے سننا دیکھنا کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گا صرف وہ جب ایک آواز نکالیں گی اور اللہ رمہ ابن کسیر نے اس کو روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لوگ دریں گے کہ انبیاء اور مخرف فرشتے بھی کاب رہے ہوں گے ایک آواز نکالیں گی مقام محشر میں تو کافروں کے ہوش سینسس پورے گم ہو جائیں گے ہوش اور ہواس پیکار ہو جائیں گے سارے اتنی سخت وہ جگہ یاد رکھے اسی طرح جہنم میں جب آئیں گے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر جو ہے جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت سے انتخاب لیں گی کہ تمہیں بتایا گیا تھا نا میرے بارے میں تمہارے پاس رسول اور انبیاء آئے تھے نا تمہیں بتانے کے لئے پھر بھی تمہیں پناہ نہیں مانگی پھر بھی تمہیں ایسے عامال نہیں کیے اور وہ شدید غصے میں ہوں گی اور غیض اور غزب میں ہوں گی اور اونچی اونچی خوفناک آوازیں وہ نکال رہی ہوں گی اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ نبا سورہ نمبر 78 اور آیت نمبر 21 سے لے کرتے ہیں اس میں جہنم کافروں سے انتخاب لینے کے لئے سخت بے چین ہوتی ہے یاد رکی وہ بے چین ہیں اور جب اس کو اتنے زمانے بعد کافر ملیں گے وہ بہت چن چن کرے کے کافر سے بدلہ لیں گی اسی طرح قرآن کے اندر آتا ہے سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا کہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نیاہت تند خور مطلب بہت بڑے ہیں اور بے رحم اور سخت گیر ہے جن کی تعداد انیس ہے نائنٹین ہے جہنم میں جو فرشتے ہیں جو لوگوں کو اس میں دالیں گے ان کی تعداد انیس ہیں اور بہت سخت ہے اور وہ اللہ کی کسی حکم کو جو ہے ٹالتے نہیں ہیں جہنم کی عذاب کے تعلق سے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 کہ جہنم کا عذاب دیکھ کر کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے کالے پڑ جائیں گے اس لیے کہ وہ اتنی سخت جگہ ہوں گے کیسا ہوتا ہے نا لوگوں کی چہرے لال ہو جاتے ہیں کسی کا پیلا پڑ جاتا ہے نا کوئی چیز حادثہ ہو گیا پیلا پڑ گیا غصہ آیا لال ہو گیا کافروں کے چہرے جہنم کو دیکھ کہ کالے ہو جائیں گے شاید یہ خون جم جائیں گا یا خون گھڑ کر رہ جائیں گا ان کے چہرے کے کالے پڑ جائیں گے چہرے اس آنکھ کو دیکھتے ہی اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما رکا سورہ نیسا آیت نوہ چھپن کے اندر اللہ نے فرمایا جہنمیوں کی کال جب جل جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کو تکلیف اور عذیت دینے کے لئے اس کال کو دوبارہ دوسری کال سے بدلیں گا تاکہ وہ جہنم میں عذاب کا مزا چکے تو کالے بھی بدلی جائیں گی اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کال جلنے کے بعد اگر وہ جل جائے تو انسان کو حص ختم ہو جاتا ہے تکلیف پہسوس نہیں ہوتی تو اللہ ان کی جل کو بدل دیں گا دوسری جلدوں سے تاکہ وہ عذاب کا مزا چکے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا سورہ فرخان سورہ پچیس آیت نمہ تیرہ اور چودہ میں جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن انہوں نے موت کبھی نہیں آنگی یادرکی اس لئے کہ جہنمی موت نہیں ہے اسی طرح قرآن فرماتا ہے سورہ فاتح سورہ پیتیس آیت میں چھتیس کے اندر اللہ نے فرمایا جہنموں کے عذاب میں پل بھر کے لئے بھی کمی نہیں کی جائیں گی یادرکی جہنم کا عذاب ایسا ہے اس میں کوئی ڈھیل کوئی انٹرویل کوئی چھوٹ ذرہ برابر کے لئے بھی محلت نہیں ہے جیسا جنت میں نعمتیں ہیں لگاتار نعمتیں ہیں دائمی نعمتیں ہیں مسسل نعمتیں ہیں ہمیشہ نعمتیں ہیں جہنم ہمیشہ تکلیف ہے اللہ فرماتا ہے جہنم کا عذاب جان کو جو چمٹنے والا ہے کوئی ایسا عذاب نہیں چھوڑیں گا وہ اس کو چپک لیں گا چمٹ جائیں گا صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا انسان جہنم کی ایک جلک دیکھیں گا تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گا آپ فرماتے اور کہتے ہیں انعظم مالی کے رضیلوں سے حدیث کے راویوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے روز ایسے شخص کو لائے جائیں گا جس کا جہنم میں جانا تیہ ہو چکا ہوں گا دنیا میں اس نے بہت عشر عشرت کی ہوں گی اور اسے دوزف کی ایک غوت لگائے جائیں گی ایک ڈبکی دی جائیں گی اور اس سے پوچھا جائیں گا اے ابن آدم دنیا میں کیا تُو نے کچھ نعمتیں دیکھی ہے کچھ فائدے اٹھائے وہ شخص کہیں گا کبھی دنیا میں تمہارا جو ہے نام اور جو ہے واسطہ تھا تم بہت نعمتوں میں تھے وہ کہیں گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملی مطلب ہر نعمت کو صرف ایک غوتہ لگانے میں بھول جائیں گا اور اسی طرح وہ شخص جو زندگی ور مشقت میں رہا تکلیفوں میں رہا ظلم میں رہا ستم میں رہا اور مر گیا اللہ اسے جو ہے جنت میں غوتہ دے کر پوچھیں گا اے شخص کیا تجھے کوئی دنیا میں تکلیف ہوئی جنت کی ایک نعمت حاصل کر کے وہ کہیں گا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی دنیا مطلب بھول جائیں گا دنیا کی تکلیفوں اسی طرح جہنم میں ایک ایسی جگہ یاد رکھئے کہ اگر دنیا میں سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا اس کے بعد بھی یہ غوتہ دیا جائیں گا تو سب دنیا کے ایک طرح بھجیں گا آدمی یاد بھی نہیں رکھ پائیں گا اسی طرح جو ہے جانمی ترمیزی کی روایتیں جہنم میں موت نہیں ہوں گی موت ہوتی تو جہنم عذاب کی گھبرات سے ہی مر جاتے موت نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو اتنا سخت عذاب ہے کہ دیکھ کر گھبرات سے مر جاتے لوگ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کی شدت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری قرآنی آیتیں بھی حدیث بھی ہے جیسے کہ مثال کے طرح سور مومنون سور نمبر 23 آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا اور فرمایا جہنم کی آنکھ کا پہلا شولہ ہے کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیں گا ایک شولہ جب لگیں گا اندر جاتی پہلا جو وار ہوں گا وہ ایسا سخت ہوں گا کہ ہڈیاں الگ اور گوشت الگ کر دیں گے ایک ہی جھٹکے میں لیکن پھر یاد رکھی جنت میں جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں موت نہیں ہوتی انسان دوبارہ ویسا ہو جائیں گے جیسے پہلے تھا پھر سزا بھکتیں گا پھر عذاب میں جائیں گا پھر دوبارہ ویسا ہوں گا پھر سزا بھکتیں گا پھر عذاب اٹھائیں گا پھر دوبارہ سہی ہو جائیں گا پھر سزا ملیں گے یاد رکھی تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ کر دیں گے اتنی سخت اس کی آنگ ہے ایسی طرح جو ہے جہنم کے آنکے تعلیم سر مدر سے سورا نمبر چورترہ آیت نمبر جو ہے ستاویس سے انتیس میں اللہ نے فرمایا جہنم کیا کہ انسان کو نہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی یاد رکھی سورہ جو ہے جو ہے آلہ کے اندر بھی اللہ رب بریز نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر نہ موت ہوں گی سورہ مرسولات سورہ نمبر ستتر آیت نمبر تیس سے تیس میں اللہ نے کہا جہنم کی جو آنگ ہے اس کے شولے کا ایک معمولی چنگاری بھی دنیا کے ایک بڑے سے بڑے خلے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے ایک معمولی چنگاری جو جہنم کی آنک کی ہوتی ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خلے سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی یاد رکھی اسی طرح جو ہے اس کی آنک کے تعلیم سے قرآن میں اللہ فرمادہ سورہ اللہ سورہ نمبر آیت نمبر چودہ میں نہ جہنم کی جو آنگ مستسل بڑکتے رہتی ہے اور یہ کبھی تھنڈی نہیں پڑتی ہے جب تھنڈی پڑتی ہے تو فرشتہ تینات ہے جو اس کو دھکاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے جہنم کی آنک کے تعلق سے جو ہے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسلام سترہ آیت نمبر سترہ میں جہنم کی آنک جیسے ہی سردھونے لگتی ہے جہنم کا داروغہ اسے فوراں پھر بھڑکا دیتا ہے تاکہ جہنم میں اس کا مزہ چکتے رہے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر جہنم کے تعلق سے کہ جہنم کی آگے انسان کو چکنا چور کر دیں گے چکنا چور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے اسی طرح جو ہے جہنم کی آنک کا اندھن سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت لیکن اللہ ہم پر رحم کریں یہ بڑی افسوس کی بات ہے جہنم کی وعیدے بار بار عامال پر آتی ہے لیکن کبھی ان عامال کو کرنے سے ذرہ برابر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں اس لئے کہ جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے جہنم کی آنکھ ہم بہت معمولی سمجھتے یاد رکھئے اس بات کو بہت سختی سے یاد لٹنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کی آنکھ کیا ہے یاد رکھی بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسی طرح یہ روایت ہے آپ نے فرمایا کہا جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے ان ستر سکسٹی نائن ٹائم درجے زیادہ ہے اور اس کا ہر حصہ گرمی میں اتنا شدید ہے کہ دنیا کی آنکھ ہر حصہ جتنا ہے وہ سارا کے سارا دنیا کی آنکھ کے مقابلے ان ستر گناہ سکسٹی نائن ٹائم زیادہ ہے اسی طرح اب ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا اگر لو جہنم کی آنکھ کو دیکھ لے تو ہسنا چھوڑ دیں گے جہنم کی آنکھ دیکھ لے تو ہسنا چھوڑ دیں گے بیوں سے ملنے کی خواہش چھوڑ دیں گے شہر کی آرام کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر جو ہے اللہ سے آنکھ سے پنہ طلب کریں گے اگر کسی کو دنیا میں آنکھ دکھا دی جا جہنم کی تو وہ عیش و عشتت میں رہنا پسند نہیں کریں گا دنیا کے زندگی چھوڑ دیں گا بیوی کے پاس جانا اس کو پسند نہیں ہوں گا وہ جنگل میں جا کے جیئیں گا اور اللہ سے ہمیشہ آنکھ سے پنہ مانگیں گا اتنی سخت چیزیں یاد رکھئے لیکن یہ غائب ہے ہم سے چھپائی گئی اس لئے کہ دنیا ایک آزمائش ہے اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا گرمیوں کی موسم کی شدید گرمی اور سردیوں کی تھنڈک یہ جہنم کی سانس چھوڑنے سے اور سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی اسی طرح جو ہے اس کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا بخار جہنم کی بھاپ کہ اثر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں جو بخارہ محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے ایک حصہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے آنکھ گرم ہوتا ہے اور اسی لئے جب مومن کو بخار آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جہنم کی ایک بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے اس لئے اللہ کے رسول نے جب ایک شخص بیمار ہویا ایک صحابی تو وہ آپ ان کے آیادت کی گھر سے باہر نکلے ایک جھاڑ تھا اس جھاڑ کے سکے ہوئے پتے تھے آپ نے ہلایا اور کہا جیسے جھاڑ کے پتے چھڑ گئے ہیں اسی طرح جو انسان بخار میں ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جہنم کی آنکھ ایک بھاپ برداشت کر رہا ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو بہر یال آپ اندازہ لگائے جس جہنم جو آسمانوں کے ادھر ہے اس کی ایک بھاپی اثر کرتی ہے کہ انسان جو ہے کتنا سخت جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے اور جسم اس کا گرم ہوتا ہے تو جہنم صرف اندازہ لگائے جا سکتا کتنی گرم چیز ہے اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ذرہ براور بھی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغر ایسی کی نہیں رہ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغر پنکھوں کے نہیں رہ سکتے ہیں اندازہ لگائیے اگر عامال کے اعتبار سے اپنے عامال کو اتنا ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لئے ہم سہولتیں نہ چاہے اور اپنے جسم دنیا میں جیسا تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں اچھا رکھنا چاہتے ہیں آخرت کے لئے بھی ویسا رکھیا ہے دنیا کی حالت تو یہ کہ زرہ برابر بھی گرمی میں برداشت نہیں ہوتی ہے اکثر لوگوں دنیا مجھ کو سب برداشت ہوتا گرمی نہیں جسم گرم ہوں گا تو میرا دماغ گرم ہوں گا دماغ گرم ہوں گا تو میری زبان کچھ بھی کہیں گے لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں ہے اندازہ لگائیے جہنم کتنی سخت چیز ہے لیکن اس کے معاملے میں ہم زرہ بھی خوفی آج کال ڈر نہیں رکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں آپ کیسا کہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں ہمارے آمال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں یاد رکھ اسی طرح جہنم کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے یہ موتہ امام مالک کے روایت ہے جہنم کی آنکھ مسصل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کے بجائے سیاہ ہے کالی ہے اور یاد رکھیں ہر آنکھ کا ٹیمپریشر کے اعتبار سے کلر چینج ہوتا ہے کبھی گیس جلائی ہے گیس گھر میں جو ہوتی ہے اس گیس کو غور سے دیکھئے گیس میں جو بالکل بتی نیچے ہوتی ہے وہ اودے کلر کی ہوتی ہے وہ سب سے تھنڈی آنکھ ہوتی ہے اودے کی تھوڑا اوپر دیکھئے وہ زیادہ نیلیے ہونے زیادہ اودے کی طرف جاتی ہے اس کے اوپر کی لاؤ دیکھئے پیلے پن کی طرف ہوتی ہے اس کے اوپر کی لاؤ دیکھئے آرنج رنگ کی ہوتی ہے تندور کو دیکھئے وہ آرنج ہوتا اس لیے کہ اس کی آنکھ تیز ہے جہنم کی آنکھ اتنی گرم اتنی گرم ہے کہ سارے رنگوں کو چھوڑ کر وہ سیاہ ہو چکی ہے بلیک ہو چکی ہے اپنے کلر میں آدھا اس کی آنکھ سیاہ ہے اسی طرح جہنمیوں کا جہنم ہے کیا حال ہوں گا اس کے تعلق سے تذکرِ خوران حدیث نے بڑی تفصیلی کی ہے آئی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خوران میں اللہ رب العزت سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آدمہ سو میں فرماتا ہے کہتا ہے کہ جہنم کی عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی اور خوفناک آوازیں نکالیں گے اور ایسا شور و غل ہوں گا کہ کانوں پڑے آواز نہیں آئیں جہنمی تکلیفوں سے اگر جہنم کی تکلیفوں کو خالی تصور کرنا ہے تو کسی انسان کو کبھی جلتے پر دیکھا ہے نہ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کیا شدید تکلیف ہوتی ہے اور کتنا چخت اور چلاتا ہے جبکہ اس کی جسم کا کچھ حصہ جلتا ہے اور فوراں مر بھی جاتا ہے پورا جسم جلنے سے پہلے اس کی موت آجاتی ہے بہت سخت عذاب ہے یاد رکھی تو شور و غل ایسا ہوں گا کہ کان پڑے آواز سنائیں نہیں دیں گی اسی طرح جہنم کی تعلق سکران میں اللہ فرماتا ہے سورہ فاتح رسولانہ 35 میں جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت آئیں گی اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائیں گی چاہے وہ جتنا چیخیں گے جتنا چلائیں گے جتنا بھی وہ جو آہو بکا کریں گے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمار کہا جہنم میں کافر کا ایک دات وہ تکلیف اور عذیت ایسی ہوں گی کہ ایک انسان کا جسم کان سے لے کر کاندھے تک ستر سال اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کافر کا ایک دات شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی شدت کے وجہ سے ایک داڑ اہت پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوں گی اہت پہاڑ کا مجھے تومبیش نو کلومیٹر کے پہاڑ ہے ایک داڑ صرف اہت پہاڑ سے بڑی ہوں گی تو جسم اس سے اندازہ لگائی کتنا بڑا ہوں گے داڑ بہت چھوٹا حصہ ہوتا جسم کا پرپورشنٹلی حساب لگائے جائے بہت چھوٹا حصہ ہے پورے جسم کا داڑ اگر اہت پہاڑ نو کلومیٹر کی ہے تو جسم کتنا بڑا ہوں گا یہ اندازہ لگائے سے تک کتنی تکلیف اور شدید جاننوں میں کافر کی خال کی موٹائی تین دن کی مسافت کی ہو جائیں گے تین دن خال جو اتنی موٹی ہوں گی کہ تین دن لگیں گے اس کو پینیٹریٹ کرنے کو اس کے اندر سے جا کر اس کے اصل جسم تک پہنچنے یہ اس لیے کیا جائیں گا کہ اگر آپ نے کبھی یہ چیز کو محسوس کیا ہوں گا کہ ہاتھ آپ کسی چیز پر اگر لگائے تو اس کو چٹکا جلی لگتا ہے لگتا بھی جلی اور تھنڈا بھی جلی ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کے تلوے پہ چٹکا لگے تو لگتا تھوڑا دیر سے ہے اور پھر شدت بہت زیادہ اس لیے کہ پیر کی جل تھوڑی موٹی ہوتی ہے جب گرم ہوتی ہے تو بہت دیر تک گرم ہوتی ہے اور اپنی تکلیف کو اندر چھوڑتے رہتی ہے جسم کے اندر پیر جب گرم ہوتے ہیں انسان کے تو تھوڑی دیر میں گرم ہوتے ہیں لیکن بہت دیر تک اس کو پھگنا بڑتا ہے اس لیے کہ وہ تھنڈے نہیں ہوتے موٹا ہے اس کی جل موٹی ہوتی ہے پیر کی جلی سب سے موٹی ہوتی ہے جسم کے اندر کیونکہ پورا وزن اس سے پڑتا ہے تین دن کی مسافت لگیں گی اس جل کے اندر جانے کے لیے اگر چیرہ جائے اتنی جل موٹی کریں گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے یاد رکھیں اسی طرح روایتوں کے اندر آتا ہے بعض کافروں کی داڑ اہت پہاڑ کے برابر ہوں گی اور ان کا باقی جس بھی اس کے نزبت اس کے پروپورشنٹلی اتنا ہی بڑھاؤں گا جہنم میں کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز رفتار اگر شہ سوار گھڑ سوار چلے تو تین دن کا ہوں گا دو کاندھے کے بیچے اب ایک آرہ ایک کاندھ سے اگر کاندھہ ستر سال یہ گناہ میں اور زیادہ ہوں گا ایک آرہ ایک کاندھے سے ایک کاندھہ تین دن مطلب اس کے مخابل میں گناہ میں کام ہے چکے اگر یہاں سے یہاں ستر ہے تو یہاں سے ہاں اور ستر ملا لیجئے اور چہرے کا الگ ہوتا ہے تو یہ مختلف گناہوں کے اعتبار سے اسی طرح بعض کافروں کی کان اور کاندھے کی درمیان ستر سال کا فاصلہ ہوں گا اور ان کے جسم جو ہے خون اور پیپ کی جو ہے وادیاں ہوں گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس تعلو سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے کان سے لے کر کاندھے تک ستر سال کا فاصلہ ہوں گا اس کے جسم کے اندر خون اور پیپ کی جو ہے ندیاں نہیں وادیاں بہیں گی وادیاں ندی سمجھتے ہیں ندی چھوڑی سے ہوتی ہے وادیاں بہیں گی ایسا دو پہاڑوں کے بیش میں ہوتا نا پانی اگر بہیں کتنا ہوتا نا تو وادیاں اس کے اندر بہیں گی خون اور پیپ کی اتنا اس کو جسم کو النا بڑا کر دیں گا اسی طرح جو ہے جہنم میں کافر کی خال کی موٹائی ساٹھ ہاتھ تیر سٹھ فٹ ہوں گی ایک روایت میں آتا ہے ایک میں تین دن کی چوڑائی آتا ہے دات اہت پال کے برابر ہوں گا اور جو ہے انسان جس چیز پر بیٹھتا ہے اس کی کمر کا حصہ چار سو سے پانسو کلومیٹر چوڑا کر دیا جائیں گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے اس لئے کہ جہنم ذرہ برابر بھی جو ہے نرمی سہولت آسانی عیش کی جگہ نہیں یاد رکھئے اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا ایک بازو جو ہے بیزہ پہاڑ کے برابر یا درخان پہاڑ کے روایت آتے ہیں بہت بڑا پہاڑ جو ہوتا ہے ایک بازو اتنا بڑا اللہ رب عزت کر دیں گا اور بعض کافروں کے جسم اتنا بڑا کر دیا جائیں گا کہ وہ جو ہے جہنم کے بہت بڑے حصے کے اندر آ جائیں گے مطلب بہت بڑی جگہ لیں گے اللہ اتنا بڑا کر دیں گا اندازہ لگائیے ستر سال صرف کان سے کان دے گا جس کا فاصلہ ہو اس آدمی کی جسامت جس کو بولتے فزیکل اس کی حالت کیا ہوں گی ہمیں اس لئے چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں ہمیشہ اور اللہ سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگیں یقیناً رہنے لائق چیز نہیں یاد رکھی اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جو چیز جہاں بنی ہوتی ہے نا وہیں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے ہے نہیں ایک کار ایک گاڑی اگر یوروپ اور امریکہ میں بنتی ہے تو ہندوستان کے سڑکوں پر اتارنے سے پہلے اس میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہے کیونکہ یہ سڑکیں اس کے لائق نہیں ہوتی ہیں ججز جہاں بنتی ہے وہیں ہوتی ہے تو میں اور آپ ہمارے باپ جنت میں بنے تھے ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے اس لئے کہ ہمارے لائق نہیں ہیں اور ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے اس لئے کہ وہ بھی ہمارے لائق نہیں ہیں ہم وہی بنے تھے وہ وہی رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مخام ہمارے لائق نہیں یاد رکھی آئیے اسی طرح جو ہے روایتوں میں جو آتا ہے جامع ترمیزی کی حدیث ہے جو متقبر لوگ جو لوگ تقبر کریں گے ان تقبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم میں چوٹیوں کے برابر حقیر بنا دیں گا چوٹیاں ہوتی ہیں نا کیونکہ دنیا میں تقبر کیا کرتے تھے اللہ ان کو چوٹیوں ایسا باریک بنا دیں گا اور جہنم میں ان کو جو ہے دال دیں گا اس لئے کہ وہ جو ہے تقبر کرتے تھے اسی طرح جو ہے جہنمی جو ہے جہنم میں حاکم کی روایت ہے اس خدر روئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقلیف سے تقلیف سے دیاد کر کے کہ انبیاء نے کیسی کیسی دعوت دی کیسا انکار کیا اور اپنے کتاب میں کیسی کیسی بات کہی اور میں نے کیسا کیسا جھٹلایا لوگوں نے مجھے کتنا مجھے بتایا اور سمجھایا حرام اور حلال میں نے نہیں سمجھا وہ روئیں گے افسوس کر کر کے اور ایسے روئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے آنسوں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکتے ہیں ان کے آنسوں میں کشتیاں چلائی جا سکتے ہیں اتنے زارو خطار وہ لوگ روئیں گے کتنا ہی بہتر ہے کہ ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی تقلیف اور عذیت میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو ایسے اللہ کی نعمتیں ہر شخص پر اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر اللہ کی نعمت نہیں اتنی زیادہ یاد رکھی اتنی زیادہ اللہ کی نعمت ہے اسی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی کہ تو اللہ کے دین پر چلنے والے ایسے بھی بندے ہیں ایسے بھی اللہ کی بندے ہیں جو چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے صرف سر سے اوپر کا حصہ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں اور دین اسلام پر سلتے ہیں اور آج اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہیں دیکھی صحیح سالم جسم آنکھیں ہاتھ پیر ناک کان مو صرف ایک مان نہیں دیا تو تم روتے ہو اللہ کے نام پر کہ اللہ بڑی مسئیبت مسئیبت کی زندگی دی آخر اس کے زندگی کو نہیں آت کرتے ہو اس کے مخابلے میں کہ اس کے بدلے اللہ مجھے تو جنت دے دے یہ تکلیف دی اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے فنان چیز پر اللہ تیری خاطر صبر کیا مجھے جنت چاہیے طلب کرتے جائے اس سے جنت اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہم بڑے ناشکر ہیں یادرگی بہت ناشکر ہیں انسان جو ہے واقعی بڑا ناشکر ہیں جو نعمت مل جائے اس سے آگے کی اس کے توقع ہوتی ہے پچھلے نعمتوں کو بھول جاتا ہے ہے نہیں پچھلے نعمتوں کو بھول جاتا ہے کچھ لوگ ہم میں سے ناراض اس لئے کہ ہمارے والد نے ہم کو جوتا نہیں دلا عید پر جس کو پیر نہیں ہے اس کو کبھی دیکھ کر سوچی اس کو جوتا گیا اس کو آتا ہی نہیں پیر میں بچا رہے پیر ہی نہیں ہے پھر نعمتوں کا احساس ہوتا رہی کتنی اچھی بات ہے پیر اللہ نے دے رکھے دیکھ اس کو پیر نہیں ہے اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے تو نعمتیں افسوس کی باتیں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ نعمتیں جانے کے بعد احساس ہو اس کے رہنے میں اس کا احساس کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ہمارے رب اس نعمت کو ہم سے چھین لے ایک نعمت نہ ہو مال تو بس اور جزا فضا ایک نعمت اللہ نے چھیننی تو جو جزا فضا ہزاروں اور لاکھ اور کروڑوں نعمت کو یاد نہیں کرتے ہو انسان سانس نہیں لے پاتا ہے ایک نعمت چلے گئی جب سانس خرید کے لیے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کتنی سانس فری دے دی تھی آج خریدے تو پتہ چلتا ہے کیا ہے اکسیجن جب لگانا پڑتی ہے تین ہزار سے چار ہزار روپی ایک دن کا خرچ آتا ہے اس کا اس وارڈ کا اور اس میں اس چیز کے استعمال کا اللہ رب العزت نے جو اکسیجن ہم کو دی ہے فری دی وہ نعمت کیسی ہے آپ لے رہے میں لے رہا ہوں اور ہر روز آپ اور میں بارہ سو لٹر اکسیجن پیتے ہیں بغر سوچے سمجھے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں ہر روز سولہ کلو کا سلنڈر آتا ہے پندرہ کلو کا اور چودہ کلو کا تیس لٹر اس میں گیس آتی ہے سوو روپیے دیکھ کے نمبر لگانا پڑتا ہے بارہ سو لٹر روز پیتے ہیں خلی فری جب نعمت چھنگے تو یاد آتا اللہ تین ہزار کے تو صرف سانس لے رہے تھے ہم ایک گردہ چلا جائے ایک آنک چلی جائے تو پتہ چلے اللہ کیا نعمت دے دی تو انہیں آج چلے گی جس حال میں ہیں شکر ادا کیجئے اور اس کے دین پر چلنے کی کوشش کیجئے جس کو ہم کہیں گے الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے جو کچھ دیا یاد رکھی وہ سب سے بیس ہم شکر گزار بنیں گے اور جہنم کو ہر بار یاد کیجئے اپنی ناشکریوں پر اور اپنے بھرے عامال پر ہم یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ جیس ہم جو نیکیوں کے طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے ورنہ اللہ نے لوگوں کو نعمتوں سے چھین لیا پھر وہ اسلام کی نعمت کے لئے ترس رہے یاد رکھی اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج ہم لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہم آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں آج ہم نمازوں کا کیا معاملہ ہے ہمارا دیکھی نمازوں کا کیا معاملہ ہے ایک شخص کا حقیقی واقعہ سناتا ہوں یورپ کا رہنے والا تھا جس کے سر سے نیچے کا پورا حصہ پرالائز تھا پرالائز سمجھتے ہیں لکھوہ مار گیا تھا نہ چل سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیشاپ کر سکتا ہے نہ پیخانا صرف سر سے اوپر سر سے نیچے کچھ نہیں وہ شخص دھونتا رہا کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا انسٹرمنٹ اس کے والدین نے دلایا تھا کمپیوٹر جس میں وہ آواز کے ذریعے جو ہے سرچ کرتا تھا چیزوں کو دھونتا تھا ایک دن دھونتے 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 وہ نکلا اور کسی ایک شخص کو اس نے دیکھا جو مسلمان تھا اس سے ایک نام سنا محمد تو پھر سرچ کرنے لگا کہ محمد کون ہے اس نے گوگل پہ کیا اس نے سرچ کیا تو نکلا محمد جو ہے یہ نبی تھے اسلام کے جو ہے پروفٹ آف اسلام ہے اس نے اس کی تفصیلات پڑھی آپس نے زندگی کی تفصیلات پڑھنے کے بعد بشرف اسلام ہو کہاں پڑھا ہوا ہے ایک بستر پر چل بھی نہیں سکتا ہے پھر بھی نہیں سکتا ہے اور اس کے بعد خواہش کی کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں اس سے کہا گیا کہ تمہاری حالت نہیں ہے اس کو پھر بھی اس نے خواہش کی اٹھا کر مسجد لے جائے گیا مسجد کے لئے و نماز کے لئے جمعہ کی گیا جمعہ کی نماز اس نے پڑھی واپس آیا تو ایک دھچکا گاڑی کو لگا اس کے وجہ سے اس کی ریڑ کی دو ہڈیاں سرگ گئی اس کا جسم کام نہیں کرتا تھا نہ ہاتھ نہ پیر نہ کوئی چیز ہر چیز لا غیر توڑ گئی کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ جب بھی درست ہوں گی پھر میں مسجد ہی جاؤں گا نماز کے لئے یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر سب کچھ نہیں ہے لیکن دیکھئے دنیا بھی اتبار سے اسے انسان وہ کیا بولے ان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بس پڑا ہوا لیکن دیکھئے اس کو وہ احساس ہے اپنی نعمتوں کا اور ایمان کا اس کو احساس ہے اور وہ اپنے رب کے شکر میں جو ہے اس کے رب نے اپنے رب کو پہچانے اس کا شکر ادا کرے تو کیا وہ پانچ وقت کی نماز چھوڑ سکتا ہے جسا رب نے اتنی ساری چیزیں دی ہم کو نہیں چھوڑ سکتا ہے شکر ادا کیجئے اور جو ہے ہم جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگے آئیے جہنمی لوگوں کھانے کے تعلق سے کیا تذکر آتے ہیں چونکہ یہ اس کی خلناکیوں میں سے ایک خلناکی ہے کیا کھانے کو دیا جائیں گا جہنموں کے کھانے کے جو جسلین مطلب جہنمیوں کے جسم میں سے گلا اور سڑا جو ہے خون پیپ اور ماس جوں گا اس کے جو گوشت ہوں گا وہ اور چوتہ ہے جو ہے زاغصہ جس کا معنی ہوتا ہے حلق میں پھس پھس کر نیچے اترنے والا کھانا جو سیدھے نگلنے کی طاقت انسان نہیں رکھتا یہ چار کھانوں کا سر فہری تذکر آتا ہے زخون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو زخون کے بارے میں جو بات ملتی ہے یہ ایک بدبودار کڑوہ کسیلہ کاٹے دار جو ہے تھور کا درخت ہے دو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائیں گا اور یہ جہنم کے اندر نچلے حصے میں اس کے گوشے میں اکتا ہے وہیں لگتا ہے جس کے اوپر جس کے گوشے جو ہے ساپ کے سر جیسے ایک روایت میں تھا شیطان کے سر جیسے ہے اور تھور کے کھانے کے بعد جو ہے کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے دیا جائیں گا اور یہ ان کی زیافت ہوں گی اور ایسے زیافت میں سمجھتا ہوں کوئی پسند نہیں کریں گا اس کی تفصیلہ اللہ رب العالمین سورہ صحفات سورہ نمبر سنتیس آیت مرے بانسٹھ سلے کا سنسٹھ کے اندر دی ہے کہ یہ تمام چیزیں ملیں گی زخوم والا جو ہے کھانا اسے دیا جائیں گا اور یہ جہنم میں جھاڑ لگتا ہے اس پر یہ اکتا ہے جو بہت ہی زہریلا کڑوہ اور کسیلہ ہے اور زخوم کے تعلق سے جو آتا ہے بات جو سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے چموالیس کے آیت نمبر تیتالیس سے چھینلیس میں اللہ نے فرمایا زخوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے نا جب زخوم انسان کھائیں گا وہ حازمے کو فائدہ نہیں دیں گا ایسے کھولیں گا جیسا گرم پانی کھولتا ہے آر جہنمیوں کا کھانا تور زخوم اس خدر زہریلا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایتیں اگر اس کا ایک خطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے وہ جو پھل ہے اس کو اگر نچوڑ کے خطرہ نکالا جائے دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی ایک صرف خطرہ زخوم کا اتنا خطرناک اتنا زہریلا اتنا بیکار یہ ہے زیافت اور یہ ہے کھانا جہنمیوں کا دوسرا زہری کاٹے دار گھانس اس کے تعلق سے اللہ رب عزتہ فرماتا ہے سورہ غاشیہ سورہ 78 آیت نر پانس سے لے کر ساتھ میں کہا تور کے علاوہ جو ہے کاٹے دار گھانس جو ہے زہری بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی زہری کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گا بلکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دیں گا تیسرا کھانا جو ملیں گا وہ ہوں گا غسلین ہیں جو ہے جہنمیوں کے زخموں کی دھوئیوی غلازت جو جس میں سڑھے وے زخموں میں سے جو جہنمی لوگ جل رہے ہوں گے جس میں سڑھے وے ہوں گے اس میں سے غلازت نکلیں گے فرشتے اس کو جمع کریں گے جمع کر کے اس کو کھانا بنا کر دیا جائیں گا جس کے تعلق سے سورہ حاق کا سورہ نمبر جو ان ستر آیت نمبر جو پیتیس سے سیتیس میں اللہ نے کہا جو ہے زقوم اور زریع کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بھیلے اللہ غلیظ اور گندہ مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائیں گا چوتھی چیز جو ہے جو ہے زاغصہ حلق میں پھس کر اترنے والا کھانا جو چوتھی چیز جو دی جائیں گے جہنمیوں کے اس کے تعلق سے قرآن نے سورہ جو ہے مزمل سرانہ مطریعتر آیت مر بارہ سے تیرہ میں کہا جو ہے کہ جو ایک بدبودار کھانا دیا جائیں گا جو ان کے حلق میں سیدھے نہیں اتریں گا بلکہ پھس پھس کر اتریں گا اور فریشتے اس کو ٹھوس ٹھوس کر اندر دال رہے ہوں گے جہنمی پانی مانگیں گے کھانا مانگیں گے لیکن ان کو نہ کھانا دیا جائیں گا نہ پانی دیا جائیں گا جو کچھ کھانے کو ملیں گا یہ چار چیزوں کا تذکرات آئے یہی ان کی غزہ ہوں گی اللہ ہم پر رحم کرے اور ان کے مشروبات ان کے پینے کی چیزوں کے تعلق سے جو آتا ہے کہ جہنمیوں کو پینے جو چیزیں ملیں گی پانچ چیزیں سرے فہرست آتی ہے جو جہنمیوں کو پینے دی جائیں گی پہلے چیز جو ہے ماؤن حمیم کھولتا ہوا پانی دوسرا جو ہے ماؤن صدید زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون جو پھر آتیسرا فرمایا ماؤن کل مہل تیل کی تلچھٹ تیل ہوتا نا اس کی تلچھٹ جو ہوتا ہے خراب تیل تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب پھر اس کے بعد جو ہے غصاخ سیاہ زہریلا بدبودار مشروب اور جو ہے پانچواتا ہے زینت الخبال جہنمیوں کے پسینے سے بنا ہوا ایک مشروب جو پینے کو دیا جائیں یہ پانچ سارے فرشتیں اب پہلا ماؤن حمیم کھولتا ہوا پانی دیکھئے تھور کے کھانے کے ساتھ جو پینے کو پانی دیا جائیں گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوں گا جس کے تعلق سورہ صافہ سورہ نمہ سینتیس اور آیت نمہ چھسٹھ اور سینسٹھ میں لنا نے فرمایا اسی طرح جو ہے کھولتا ہوا پانی جو دیا جائیں گا سورہ محمد سورہ نمہ سینتالیس پندرہ میں لنا نے فرمایا کھولتا ہوا پانی پیتے جہنمیوں کی آتیں کٹ جائیں گی اور پیٹ میں سے نکل کر باہر گر جائیں گی ہر بار ہوں گا بار بار ہوں گا لگاتار ہوں گا اور ہمیشہ ہوں گا اس لئے کہ جہنم ایسی دردناک جگہ ہے ایسی دردناک جگہ ہے کہ ہر چیز پگلا کر آتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جائیں گے پیتے ہی پانی ایسی طرح جو ہے مام صدید جو پینی کو دیا جائیں گا خون اور پیپ جو زخموں سے نکلیں گا اور یہ تمام چیزیں وہ سخت گرمی میں ہیں جن کا ٹیمپریچر بھی اسی کے برابر ہے جہنم گرم ہے وہ آگ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا سورہ ابراہیم سورہ نمہ چودہ آیت نمہ سولہ سلی کے سترہ میں جہنمیوں کے زخموں سے بہنے خون اور پیپ یا کھولتا ہوا اس میں کھولتا ہوا ایک آمیز اس میں مکس کیا جائیں گا کچھ بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائیں گا جسے وہ زبردستی ایک ایک کھٹ کر کے پییں گے اس لیے کہ اس کے علاوہ پینے کچھ نہیں ملیں گا اور یہ چیز ان کے پیاس میں کوئی کمی نہیں کریں گی خون اور پیپ کا معاملہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں پتانے کی ضرورت نہیں جس کو دیکھ کر انسان کو کھن آتی ہے وہ چیز وہاں پینے کو روز دی جائیں گی اور بار بار اس لیے کہ وہ لوگ اپنے رب کو جھٹلا کر اس کی نعمتوں کا کفر کر کے ایمان نہ لا کر اگر ایمان والے تھے تو اعمال نہ کر کے جو اعمال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے گئے ہوں گے انہیں یاد بھی دلائے جائیں گا یہ چیز کھلائی اور پیرائی بھی جائیں گی ما انکل محل یہ اللہ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا جو ہوں گا اس کے تعلق سے سورہ کہف سورہ نمبر اٹھرہ آیت میں انتیس میں اللہ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھلتا ہوا مشروب جہنمیوں کو پلائے جائیں گا اور دوسری جگہ مستدے حاکم کی روایت ہے آپ سے نے فرمایا تیل کی تلچھٹ کا مشروب مو کو لگاتے ہیں جہنمی کی چہرے جو ہے جو ہے وہ بھون جائیں گے وہ تیل کی تلچھٹ اتنی گرم ہوں گی کہ جہنمی جیسی اس کو پیے گا اس کا چہرہ بھون جائیں گا تلے جائیں گا فرائے ہو جائیں گا سیدھ ختم ہو جائیں گا برباد ہو جائیں گا اس طرح جو ہے غساخ سیاہ زہریلا بدبودار مشروب جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ نمبر 38 سورہ سواد آیت نمبر 56 سے لکھر 58 میں مذکورہ جو ہے تین مشروبات کے علاوہ غساخ جو نے دیا جو انتیہ سیاہ رنگ کا زہریلا ہوں گا اور جو ہے ایک گند مطلب مادہ ہوں گا جو جہنمیوں کو پینے کے لئے دیا جائیں گا اور غساخ مشروب اس قدر زہریلا ہوں گا اس قدر بدبودار ہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اگر ایک ڈول یہ جو ہے ابو یالہ کی روایت ہے اس کا ایک ڈول ایک ڈول مطلب عربی زمان کا ڈول مطلب بارہ سے تیرہ لیٹر ہوتا ہے ہمارے اس کیلکولیشن میں تو ایک ڈول اگر دنیا میں دال دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز پر بات ہو جائیں گے اس کی بدبور اس کی سلن اس کی زہریلی ہوا سے اتنا بدبودار اتنا زہریلا اتنا خطرناک اور پانچوا زینت الخبال جہنمیوں کا پسینہ یہ پینے دیا جائیں گا صحیح مسلم کے روایت ہیں دنیا میں یہ جہنمی کا پسینہ کس کو دیا جائیں گا وہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا دنیا میں جو لوگ نشاور چیزیں پیتے اور کھاتے تھے جن کو شریعت نے حرام خرار دیا ہے اللہ ان کو جہنمیوں سے نکلنے والا غلیظ بدبودار زہریلا پسینہ پلائیں گا ہمارے لئے تو کوئی بات ہی نہیں ہے حرام چیزوں کو کھانا اور پینا بھائی وہ تو میری لط ہے میری عادت ہے اس کے بعد میں جی نہیں سکتا ہوں اس لئے کہ مجھے جہنم پسند ہے لیکن وہ لط میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اللہ کے کمپرمائز کر چکے ہیں ہم دین کے میں کمپرمائز کر چکے ہیں یہ سب بلکل کوئی کہا ہے بھائی یہ حرام ہے ٹھیک حرام لیکن میری عادت ہے میرے بھائی اللہ ہی جانتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری موت پتہ نہیں کب آ جائے اور توبہ کے نیت بھی نہ ہو تو یہ پسینہ پینے کے لئے ہم کو تیار رہنا پڑھیں گے بہت خطرناک بات ہے نا ایک دیکھیں حرام اور حلال کی تمیز جو نہیں کرتا اور حرام اشیاؤں کو جس میں نشاور خاص لفظ نشا نشاور چیزیں شراب نشا آتا ہے نا مختلف ڈرگز نشا آتا ہے نا افیم اور گانجے نشا آتا ہے نا کیمیکل اور لوکل لیم جن سے پکار جاتے ہیں نشا سب کر رہے ہیں کھل کر کر رہے ہیں دپ کر کر رہے ہیں ڈٹ کر کر رہے ہیں حرام مانا بھی نہیں جا رہا ہے کھل کر بیچ رہے ہیں ڈٹ کر بیچ رہے ہیں ڈٹ کر کھا رہے ہیں ڈٹ کر پی رہے ہیں کھلا رہے ہیں پیلا رہے ہیں عادت لگا رہے ہیں پھر ان کے لئے تیار ہیں یہ خطرناک عذاب کہ جو ہے ان کو جہنم سے نکلنا ہے چونکہ آپ سنگی حدیث کے الفاظی سن لیجی ہر نشاور چیز حرام ہے اللہ تعالی نے اہد کر لیا ہے اپنی نفس سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو نشاور چیز ہوگی مشروب پیے گا جہنم میں زین الخبال اسے پلاؤں گا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زین الخبال کیا ہے تو کہا جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا نکلنے والا پسینہ اور گندہ زہری لامات بہر علاقے آئیے زین الخبال کے بارے میں آگے آتا ہے اللہ رب رضا فرماتا ہے قرآن میں جہنمیوں کو سکون بخشنے اور پینے کے خابر کوئی مشروب نہیں کوئی پینے کے چیز نہیں ہوگی جس سے ان کو سکون ملے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آدمہ چوبیس سرے کے چوبیس میں کوئی سکون والی چیز نہیں ملیں گی ناتھنگ ایسی جس سے پی کے ان کو سکون ہو ایسی طرح جو ہے اللہ رب رضا فرماتا ہے قرآن نے فرمایا سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر پچاس میں نے کہا جہنم میں جہنم میں کے لیے میٹھے پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں ہوں گا اور خوش ذائقے کھانے میں سے ایک خطرہ بھی ان کے لیے حرام ہوں گا اس لیے کہ جنتی اور جہنمی جب شروعات میں دور ہوں گا یا ایک بارڈر ہوں گی جہاں ملیں گے وہاں جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دھورا بھی وَنَا دَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہ شاید ایک بارڈرنگ یا ایک بارڈرنگ ایریا ہوں گا جہاں دونوں کے کلام ہوں گی قرآن میں دو تین جگہ آتا ہے تو کہا وَنَا دَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ آواز دیں گے جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو اور آواز دیں گے کہیں گے اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيزُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَا تمہیں جو اللہ نے پانی دے رکھا اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ کھانا ہمیں دے دو اور جو تمہیں اللہ نے دیا قَالُوْ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا الْقَافَرِينَ جنتی کہیں گے اللہ نے تمہارے لیے یہ ذرہ برابر بھی حرام حرام دی ہم نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے یہ تمہارے لیے حرام دیکھ رہے ہیں آپ ذرہ برابر ہی ایک کھوٹ پانی یا ایک بوند پانی یا ایک جو ہے لخمہ بھی ایک نعمت کا اچھائی کا جہنمیوں کو نہیں ملنے والا اسی طرح جو ہے کھولتے ہوئے پانی کے انڈلنے کا عذاب یہ بھی ایک عذاب ہے جہنم کا تذکرہ ہے جو ہے سورہ نمبر باوی سورہ حج آیت نمبر جو انیس سے بیس میں اللہ نے کہا کافروں کو اور مشرکوں کو سر پر اس خدر گرم کھولتا پانی ڈالا جائیں گا کہ ان کی کھالے چربی پیٹ دل کلیجہ سب جل کے نکل جائیں گا اور یہ پانی کا عذاب ہمیشہ ہوں گا جب بھی پانی مانگیں گے پانی ان کے سر پر انڈلا جائیں گا اور وہ سارے اتنے جسم جہاں جا گریں گا پورا برباد کر کے نیچہ ٹپکا دیں گا لیکن پھر موت نہیں ہے پھر زندگی کنٹینیو ہے پھر یہ صدایں ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس دنیا کی چھوٹی زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق ہم گزار کے نہیں گئے ہوں بس یہی جو اس قصور ہوں گا ہمارا اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا لباس کیا ہوں گا تو جہنمیوں کا لباس آگ ہوں گا جہنمیوں کا بچھونا آگ ہوں گا جہنمیوں کی حدکڑیاں آگ ہوں گی جہنمیوں کا سونا آگ پر ہوں گا جہنمی آنک پر چلیں گے آگ ہی آگ ہے ہر طرف آگ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گا جہنمی اسی طرح جو ہے جہنمیوں کے بستر کیسے ہوں گے تو جہنمیوں کو بستر پر کوئی آرام نہیں ملیں گا ان کی مسندے ہوں گی ان کے خالین ہوں گے ان کے غالیچے ہوں گے ان کے بستر ہوں گے لیکن سارے کا سارا اڑنا اور سارے کا سارا بچھونا سب آنک کا ہوں گا آنک کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن اویلیبل نہیں ہوں گا یا ترکھی اسی طرح جو ہے جہنم کے عذابوں میں سے جو اس کے خالناکیوں میں سے ایک خالناکی جو آتی وہ یہ ہے جس کے سوی فرخان صورہ نمبر پچیس آیت میں تیرہ اور چودہ میں اللہ نے کہا کہ مجرم لوگ انتہائی تنگ اور تاریخ جگہوں پر ٹھوس ٹھوس کر بھڑے جائیں گے ایک روایت میں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر وہ ٹھوس ٹھوس کر بھرے جائیں گے جیسے ایک لکڑی کے اوپر ایک کنی ہوتی نا مطلب جیسا کہ آپ کسی چیز کو لکڑی پہ آپ ہتوڑی لگاتے ہیں لکڑی پہ آپ جو ہے کلہڑی لگا رہے ہیں اس کو بنا رہے ہیں تو جتنی مضبوطی سے آپ اٹکاتے ہیں نا ویسے ٹھوس ٹھوس کر اندر بھرے جائیں گے جگہ نہیں ہوں گی وہ کم ہوں گی اس لیے کہ است خالیپن بھی ایک نعمت ہوتی ہے انسان جب جلتا ہے تو کیا کرتا ہے جگہ پہ رکھتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگنے سے ریلیکس ہوتا ہے اتنا بھی ریلیکس سیکشن اس کو نہیں دیا جانگا اتنا بھی سکون نہیں ملنے والا اسی طرح جو ہے ٹھوس ٹھوس کر انہیں جو بھرا جائیں گا اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں آج موت آ جائے اور ہم ہمیشہ کلی مر جائے اسی طرح جو ہے چہروں پر آنکھ کا عذاب جہنمیوں کو جو عذاب ملیں گا اس میں سے ایک عذاب یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر دھورایا اور سورہ حذاب سر نمت تیس آیت نمت جو ہے سٹھ 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 نے فرما رکھا جہنمیوں کے چہرے جہنم میں آنکھ پر اُلٹ پلٹ کے جو ہے بھونے جائیں گے فرشتے ان کو آنکھ پر اُلٹ پلٹ کریں گے حالانکہ وہ آنکھ میں ہی ہیں لیکن اس میں اور تکلیف کے لئے آنکھ پر انہیں اُلٹ پلٹ کیا جائیں گا اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے کہ فرشتے جو ہے کافر لوگوں کو آنکھ پر اتنا تپائیں گے اور ساتھ کہیں گے مزہ چکے عذاب کا جس کا دنیا میں تم انکار کرتے تھے یہ بات سورہ زاریہ سورہ مرکاون آیت نمبر لوہ دس سے لے کے چودہ میں اللہ نے فرمائے کہ انہیں عذاب دیا جائیں گا عذاب میں تپایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ ہے وہ عذاب اسے خوب اچھے سے چکھو اس لئے کہ تم اسی کا دنیا میں انکار کر کے یہاں آئے تھے یہ بہت سخت جگہ یاد رکھ اسی طرح جو ہے سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلی دھویں کا عذاب اس لئے کہ جہانوں میں کسی بھی قسم کی نعمت نہیں ہے وہ ہلناکی کا منظر ہے سانس وہ لی جائیں گی دی جائیں گی وہ زہریلی چھوڑی جائیں گی اور سادی ہوا نہیں ہوں گی دھویں بھری ہوا ہوں گی اس لئے کہ دھویں کے اندر سانس لینا ناممکن ہوتا ہے زہریلی ہوا اس پر دھویں والی ہوا ہوں گی اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ جو ہے واقعہ سورہ نمہ چھپن آیت ایک تالیس سے چون والیس کے اندر بعض مجرموں کو زہریلی گرم ہوا کے تھپیڑوں اور کالے دھویں سے جو ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہوا دی جائیں گی جس میں وہ مقتلہ ہوں گی مطلب سانس لیں گا تو مشکل زہریلی سانس جو ہے صرف زہریلی نہیں دھویں دار ہے جس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ابھی کالا دھوان آپ جانتے ہیں دھوان اگر کالا ہو تو اسے تکلیف اور سانس لینے مشکل ہوتی ہے اور زیادہ ضیعت ملیں گی اسی طرح جو ہے جہنم میں جو عذاب آتا ہے اس میں ایک عذاب جو ہے آنکھ کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام جو ہے حدیث میں یوں آتا ہے یہ ابو یالہ کی روایت ہے جس کا نام ہے سعود نام اس کا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہنم میں ایک پہاڑ کا نام سعود ہے جس پر کافر ستر سال کی مدد تک چڑھیں گے ان کو سزایسی ہوں گی ستر سال اونچائے ہو ستر سال چڑھیں گے پھر ان سے نیچے گرے گا دوبارہ ستر سال اس کو پر چڑھنا ہوں گا پھر وہ نیچے گریں گا پھر دوبارہ ستر سال اسے چڑھائے جائیں گا ایک تو آنکھ کا پہاڑ اس پر چڑھائی اس پر ستر سال تک ہاتھوں اور پیروں سے چڑھنا ہے چڑھنے کے بعد عذاب ختم نہیں ہوں گا پھر گرائے جائیں گا پھر چڑھائے جائیں گا پھر گرائے جائیں گا پھر چڑھائے جائیں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایسی عذاب میں رہیں گا اسی طرح جہنم میں جو عذاب ہیں ان عذاب میں سے ایک عذاب ہے جہنم میں لوہے کی ہتوڑوں کا اور لوہے کی گز کا عذاب ہے یہ لوہے کی ہتوڑیں اور لوہے کی گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائیں گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا آج ہمارا معاملہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور یہ عذاب جہنم میں تو ہی دنیا سے شروع ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تین سوال ہوتے ہیں رب کون ہے تیرا نبی کون تھا تیرا اور تیرا دین کیا یہ سوال ہوں گے انسان مومن جواب دیں گا تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے وہ سوال نہیں آیا ایک چولی وہ تین سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابودعوت کی رہاں میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تین سوالات کے جواب یہ یہ ہے میرا رب دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لائے تھا میں نے پڑھی تھی اور ایمان لائے تھا دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا ہا ہا اللہ عدری ہا ہا افسوس میں نہیں جانتا ہا افسوس میں نہیں جانتا ہا افسوس میں نہیں جانتا کافر کر منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے لوگ چونکہ لوگوں کی بات کہیں اس خود نہیں مانتا تھا تو اس سے کہا جائیں گا نہ تو نے خوران پڑا نہ تو نے تصدیق کی ایک فرشتہ اس پر لگا جائیں گا اندھا ہوں گا اور بھیرہ بھی ہوں گا وہ دو ہٹوڑے اٹھائیں گا اور ہٹوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کے دونوں کنپٹیوں پر دیں گا چونکہ دماغ ہی تھا نا جس کو دنیا کی ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھ میں نہیں نہیں خوران ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے شرم نہیں آتی بولتے اللہ کی کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے اور ایسا لگتا ہے سسٹیمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لئے پورے منصوب اور پلان بنا دیئے ہمارے ہی لوگوں نے ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چالبازیوں کے ضرورت نہیں ہمارے ہی منافق ہمارے چالبازیوں کے لئے کافی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے سسٹیمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جھگڑا ہوتا خسم کے لئے لائے جا رہا ہے بیمار ہوتا پڑھ کر بھوکا جا رہا ہے کوٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کو سمجھیں باقی سادھے فائدے اٹھایا جا رہا ہے سمجھ لیں گے تو پول کھل دائیں گی میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی سنیے میری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے سیدھے اخلوں میں جاتی ہے سننا نہیں چاہتے ہیں شر مچاتے ہیں گل کرتے ہیں چیختے اور چلاتے ہیں تو بات سنے آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اسے چیخ اور چلاؤ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تباہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف ہم دونوں قرآن سن رہے تھے سیدھے سمجھ میں آتا ہوں ڈائریک جا رہا تھا اندر دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے یہ غلط ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد بھی وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار آیا اور دونوں صبح پکڑے گئے صبح آتا ہے مطلب اتنے گل سننے میں کیونکہ اللہ کے لئے ہم سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئے تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے اور کئی مشرقین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے کیونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا اور باقی کیا کرتے تھے شور مچاؤ گل کرو چلاو ناشلیں والیوں کو لاکر کھڑے کرو تاکہ لوگ جا کے سنیں نہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانیں آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیں مثال دینا صرف سمجھنے کے لئے کسی پہ الزام نہیں کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے ہم نے ہی نہیں کیا کچھ دوسرے جواب دیں گے ان کی عامال کا مجھے اپنا دینا ہے آج اگر یہ ہو کہ اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے مسجد میں ہو گھر پر ہو محلے میں ہو کوئی اختلاف ہوں گا کوئی اختلاف ہوں گا بلکل نہیں پڑھنا ہے نا حلو پڑھا جائے یا تیز پڑھا جائے کوئی اختلاف ہوں گا دیرے سے خیرت کی جائے تیز کی جائے کوئی مسئلہ ہے آپ تیز پڑھیں ہم لوگ سنتے پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کر لیں کوئی اختلاف نہیں ہوں گا نہ مسجد میں ہوں گا نہ گھر پر ہوں گا نہ کہیں ہوں گا نہیں ہوں گا اختلاف نہیں ہے کہیں بھی پڑھا جائے کیسے بھی پڑھا جائے کوئی اختلاف نہیں آپ معاملہ آ رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کا اسی دن جھگڑا چال ہو جائیں گا یہ یہاں نہیں ہو سکتا درس قرآن یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں اس بات کو یہاں نہیں کیا ہے اس لئے کہ مشرقین کو سیدھے سنے آتا تھا اس لئے چلاتے تھے ہم جب سمجھنے کی بات آ رہیت ہم بھی وہ ایسی چلاتے ہیں اور کچھ لوگوں پر تلہ رحم کرے قرآن سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تازیب نے جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کا پورا کا پورا اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچی ہاں بس اللہ نے فرمائے اور کچھ بھی بول تو عربی میں تو نیچے مو کر کے کھڑے رہیں گے چاہے دوارہ بات کریں بھی تو مو نیچے رہتا ان کا لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے قرآن میں یہ ہے خرآن میں یہ خرآن ہی کتنی کتاب یار اتنی سے تو کتاب ہے وہ عربی میں ترجمہ کر لیا تو ڈبل ہو جاتی ہے لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اگر ترجمہ نکالو تو اتنا تو ہوتا ہے کیا وہ کتاب بھی نہیں پتا ہے ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک نہیں ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفات کی نوولے پڑھ دیتے ہیں اور ایک قصہ مینو آن یاد ہے اس کے کیریکٹر کا یہ کیریکٹر نے یہاں یہ کیا وہاں فلان تھا یہ یہ تھا یہ مصنف یہ لکھتا ہے وہ مصنف نے یہ لکھا پہلے اس میں یہ تھا دوسری کتاب میں سا لکھا یہ سیریز اچھی تھی وہ سیریز اچھی تھی لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ بیس سے پچیس نوجوان جن میں میں بھی شامل تھا ایک مخام پر بیٹھا اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے کیا قرآن کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے نور علیہ السلام پچیس مسلمان نوجوان ایک کو بھی نہیں پتا کی نور ہے یا نہیں اس کے اندر حالانکہ پچیس امبیوں کی تذکیر قرآن میں سے ٹونٹی فائف ایک کو بھی نہیں پتا اللہ ہم پر رحم کرے فوٹبال ورلڈ کا ہوا ہے نا ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے ایکسٹر پلیئرز کی بھی نام بوچوں گا نا فہرز کے ساتھ لوگ آ کے بول سکتے یہ ٹیم میں اتنے تھے اور ایکسٹرہ اتنے تھے صرف پچیس امبیوں کے نام ہیں پچیس ہی ستارے ہیں جن کے نام اللہ نے لیے پچیس رسول کے نام امبیوں کے ہیں ہم کو کسی کو بھی نہیں یاد کرکہ ٹیم کے پورے نام یاد تھے ایکسٹرہ کے نام یاد تھے اٹھن نو میں کون سے میچ میں کون تھا ستیر نو میں کس نے کیا کھیلا چوری نو کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا وہ سب یاد تھا لیکن اللہ کے پچیس امبیوں کے نام یاد نہیں تھے مشورہ کیا گیا کیا کیا جا بتائے ہوا کہ نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نہیں واللہ وعالم چھوڑ دو اس مسئلے کو نوح بول کر ایک نام آتا ہے اتنا سنے ہوئے ہے کہ ساڑھے نو سو سال کچھ تو بھی دعوت آتا کام کیے اور ان کا نام نوح تھا لیکن نور کے بارے میں وہ اللہ وعالم شور نہیں تھے کہ یہ ہے یا نہیں یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے یہ اللہ کی کتاب سے یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے کنپٹی پہ دیں گا ہو یہی تھا نا مرکز میں تو ایک جٹ آدمی ہوں جاہل آدمی ہوں ارے تو جٹ اور جاہل بلتا ہے اپنے آپ کو تو سوفیسٹیکیٹڈ سے سوفیسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھل کر بناتا ہے اللہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا تُو نے دنیا کی گاڑیوں مہارت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی لیکن میرے کرام کو سیکھنے کو کبھی محنت نہیں کوئی استاد نہیں پکڑا تُو نے جا کر تُو نے سب کچھ کیا دنیا کی ہر چیز مہارت حاصل کی تُو نے کبھی کوئی کوئی استاد نہیں پکڑا میرے کتاب کو سیکھنے میرے دین کو سمجھنے کے لیے نہیں 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 قرآن کو سمجھنے کو چودہ علوم لگتے پندرہ لگتے پچاس لگتے میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں ہاں قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں قرآن کو سمجھنے کو نہیں میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو وہ مفسر جس کو چالیس پچاس سو دوسا علوم تھے اس نے اس کا ترجمہ کیا میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں ترجمہ پڑھنے پہ بھائی جس کا چاہو پڑھو پڑھو اللہ کی کتاب کو یہ ہتوڑے اسی کے لئے دی جانے والے یہی مرکز تھا نا اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئیں گا جو بیچ میں کھڑا ہوں گا اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا لوہے کی سلاخ اور اٹھا کر اس زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا پارٹیکلز بن جائیں گا چھوچ اڑ جائیں گا اور اتنا زور سے وہ چلائیں گے زمین سے لے کر آسمان تک انسان اور جن چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ چھوچ سنیں گی اور آپ نے فرمایا حدیث میں کیا میں تمہیں بتا دو گز کیسی ہوں گی صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو حلانا بھی چاہے تو تم حلا بھی نہیں سکتے فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ تھی یہ ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے کتنا طاقت ہو رہا ہے تو ہتوڑوں کا عذاب لوہے کے بھاری بھرکم ہتوڑے اور گزوں سے مجرموں کے سر کچھ لے جائیں گے جس کو اللہ رب عزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 اسی طرح ابو یعلا کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روح زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتوڑے یا اس ایک گز کو وہ مو بھی نہیں کر سکتے حلا بھی نہیں سکتے تو اللہ کی کتاب یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جہنم سے نجات یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے اس کو تھام لیں اور جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے سمجھ جائی یہ حقیقی دشمن کون ہے آپ کا اللہ کی کتاب سے تم روکتے ہو یا علوم کی بات تم اس میں کرنا جو تفسیر کرنے بیٹھتا اللہ کی کتاب کی ہم صرف ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں کی لیکن حسد اور جلن کئی معاملہ آئے ارے اگر لوگ پڑھ لیں گے تو پھر میری ضرورت کام حسوس کریں گے آپ لوگ یہاں آنے کی سبھی تو آپ ہوشار ہو جائیں گے پھر اگلے سال اجتماع کہاں ہو پائیں گا تو آپ کو جاہل رکھنا میرے لیے انتیاہی ضروری ہے تاکہ آپ جاہل رہیں گے تو اگلے سال پھر آئیں گے اور میں پھر آپ کو سکھاؤں گا میری احمیت تھوڑی کھونا ہے مجھے چودرہات میری تھوڑی ختم ہونے دینا ہے آپ کی سامنے بول کر کیا آپ سمجھ سکتے اللہ کی کتاب اور ایسے ہیلے اور ایسے بہانے اور ایسے روڑے ایسا لگتا دال دیئے جیسا وہ ریس ہوتی نا ہڈل ایک آدمی بھاگتا ہے تو بیچ میں ہڈلز ہوتے ہیں بیچ میں کچھ کچھ چیزیں رکھی جاتی اس پر سکوت کی جانا پڑتا ہے تو خوران پڑھنا آج امت کے مسلماء کے لئے ایک بہت بڑا ہڈل ہے آخر میں آدمی بولتا ہے اس کو بند کرو اور اس کو رکھ دو اس لئے کہ نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے پھر اللہ کی کتاب ہے پھر ہدایت ہے اور جو لوگ کہتے نا اور کچھ لوگ اتحالی اللہ رحم کرے کہ خوران پڑھنے سے وہ تو بیچارے گمراہ ہی ہو جاتے ہو ان کا تو عجیبی معاملہ ہے اللہ اپنی کتاب کی شروعات کرتا ہے سورہ فاتحہ دعا ہے دعا کے بعد کہتا علیف الامیم ذالک الکتاب اللہ رعیبہ فیہ دلی المتقین علیف الامیم اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شکل نہیں ہدایت متقین کے لئے ان کو شرم نہیں آتی ہے اپنے موہ سے بلتے ہیں نہیں قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں میں کہتا بھائی اللہ تیری نیت نے برکت دے جس نیت سے پڑھے تجھے اللہ وہ دے دے تیری گمراہ یہ تو تُو گمراہ میں ہدایت کے نیت سے پڑھتا ہوں اور یہی لوگ جو بولتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے دوسری کتابیں پڑھو یہی خصے سناتے ہیں ایک انگریز تھا اس کے پاس فلان لوگ چلے گئے ایک بار قرآن اس کو دے دیئے پڑھ لیا ہدایت یہ آفتہ ہوگا میرے بھائی ایک منٹ سٹاپ کرو کیسٹ کو آپ نے بھلے قرآن میں پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ایک نصرانی نصرانی نے قرآن پڑھا تو گمراہ نصرانی بن جانا تھا اس نے گمراہ کرسچن بن جانا تھا آپ بڑے ہدایت پہ آئے سمجھ میں نہیں آری بات میں کچھ کیا میں کچھ غلط سن رہا یا آپ غلط بول رہے ہیں میں پڑھا تو گمراہ ہو رہا پیدائشی مسلمان ایک نصرانی کرسچن ایمان لڑا ایک بات کٹر یہودی تھا اس نے قرآن پڑھا ایمان لڑا ایک منٹ میں نبی کہا کہ میں پڑھوں تو گمراہ ہو جاؤں گا وہ کٹر یہودی تو اور کٹر یہودی بچ جانا تھا کیونکہ گمراہ ہو جانا تھا آپ نے کہنا پڑھے تو گمراہ ہوتے اس کو تو چالیس بھی علم نہیں ہوں گے پچاس بھی علم نہیں ہوں گے ایک بھی علم نہیں تھا بچارے کو انگلیش یہ پڑھا ہوں گا تو انگلیش کا علم ہوں گا پھر کیسا وہ ہدایت یافتہ ہو رہا ہے عجیب بات ہے میں گمراہ ہو رہا ہوں پڑھ کے میرے گھر کی کتاب اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہی خصے سناتے ہیں کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں بات کو سمجھ میں نہیں آری بھائی میرے کچھ کہیں نہ کہیں ہیں کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے اس کو بلتے ہیں کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے ہم سے اللہ کی کتاب کو اٹھا لیں اس کی تلاوت کے ساتھ پڑھنا معمول بنا دیں اور شیطان کے کمراہ کن ہٹکنڈوں سے اور دنیا کی زندگی سے نجات پانے کا وہی ایک واحد ذریعہ ہے خبر کے سوالات کے جواب اسی کے اندر ہیں آخرت کی کامیابی اسی ایک کتاب میں ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جس کو کبھی منگا لیا جائے اس کے بارے میں ایک سوال بھی کر لیا جائے تو پسینے نکلنا چال ہو جاتے ہیں پسینے یار کیا بولو سمجھ میں نہیں آرہا معلوم نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے بول دیا فلاں فلاں ہیں اس حد تک ہے یاد رکھی ہے اس سے پوچھ لیا جائے ادنا سے ادنا سوال قرآن میں کتے سورے ہیں تو کبھی کار پریشان ایک سو بارہ ایک سو دنس ایک سو گیارہ ایک نے ایک سو چودہ بولا تھا ایک ساپ بولے تھے دو سو چھسی ہے اس کے اندر ایک نے بولے نہیں دو سو ہے اس کے اندر ہزار جواب ملیں گے آپ اللہ کی کتاب اس کے سورے پوچھ رہا ہوں صرف چپٹرز نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے یاد رکھی بہت سخت چیز ہیں نجات کی چیز کوئی چھوڑ بیٹھیں اور باقی سب چیزیں تھانیں بہر یاد جہنم میں جو ساپ اور بچوں کا عذاب ہوں گا آپ سلام فرماتے ہیں مصطد احمد کی روایت ہے جہنم کے ساپ اونٹوں کے برابر ہوں گے جو ایک مرتبہ اگر ایک شخص کو ڈس لیں گے چالیس سال اس کی تکلیف اپنے رگوں میں اس کے جسم میں محسوس کریں گا اور جہنم کے بچوں خچر کھوڑے اور گدھے کے بیچ میں جو ایک جانور خچر ہوتا ہے خچر کے بڑے ہوں گے ایک بار ڈس لیں گا تو چالیس سال اس کی تکلیف انسان محسوس کریں گا اس کے پویزن کا اثر فٹی یرز تک چلیں گا اور آپ نے ایک ریوات نے فرمایا اگر جہنم کا ایک ساپ دنیا میں آئے اور خالی سانس چھوڑ دے زہر تو بڑی باتیں کٹ لے سانس چھوڑ دے تو جتنی زندہ چیزیں سب مر جائیں گے اور جتنا سبزہ گرینری سب جل جائیں گے صرف ہوا سے اس کی اس میں اتنا زہر ہوں گا کہ صرف سانس لیں گا تو اس سے جو زہر کی پارٹیکلز نکلیں گے ساری دنیا ختم کرتا ایسے ساپ اور پچھووں کا عذاب ہیں وہ لوگ یا ہم لوگ جو ایک چپ لک ایک کوکروچ ایک چھوہ سے ہم ڈرتے ہیں کیسے ہم اپنے نفسوں کو تیار کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے عذابات کے لئے اللہ کی نافرمانیاں کر کی کرنے ہی نہیں کرنے عورتیں خاصتہ دھیان دیں عورتیں تو بڑا ڈرتی ہے چھوڑ چھوڑی چیزوں سے یہ بچھوں کا تذکرہ دیکھیں اب سام اونٹ کے برابر تو اونٹ کا سائز دیکھیں کتنا ہوتا ہے خچر کے برابر جن کی تکلیف ہے چالیس چالیس سال کی ہے یقیناً آپ صرف جو فرمایا تمہیں جہنم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کسرت دیکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے روایت نے فرمایا میں نے جو ہے جنت میں عورتوں کی کسرت دیکھی حدیث کے الفاظ دیکھی کیا ہے اور غریب لوگوں کے تعلق سے جو دنیا میں ایک نعمت مال سے محروم رہتے ہیں ان کا بہت اچھا تذکرہ جو ہے قرآن نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بخاری کے روایت ہے اسامہ رضی نے فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا یہ آپ کو غائب کی باتیں بتائے گئی اس میں داخل ہونے والوں کی کسرت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی میں دیکھنے لگا لوگ جا رہے ہیں جو ہونے والا ہے آپ کو بتائے گیا اکثر جو جا رہے ہیں غریب اور محتاج لوگ ہیں جس کو اللہ نے دنیا میں مال نہیں نواز آئے وہ مایوس ہونے کی جگہ نہیں بھائی وہ خوشی کی بات ہے ایک نعمت نہیں ہے تو ایک سہولت ہے آپ کو ایڈوانس جا رہے جنت میں تو میں نے زیادہ دیکھا ہے ماندہ لوگ جنت کے دروازے بھی روک دیئے گئے کہ ابھی تمہیں رکو ان کو نعمت کم ملی تھی تو فرسٹ یہ جائیں گے اور دونوں کے جانے میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہوں گے یہ فائیو ہنڈیڈیز پہلے جا کے عائش کرتے رہیں گے جنت میں ہی عائش دنیا میں نہیں ہوتی یہ پانچ سو سال بعد آئیں گے لیٹ آئیں گے کیونکہ وہ دنیا میں ایک نعمت سے محروم تھے مال فرمایا روک دیئے جائیں گے جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں دال دیا جائیں گے جنت والے مالدار آباد میں جائیں گے جہنم والے مالدار پہلے جائیں گے ان کو دال دیا جائیں گا اور حکم دیا گیا کہ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جہنم میں داخل ہونے والوں کی کسرت میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے اسی طرح جو ہے ایک روایت میں جو ہے آپ نے جب یہ کہا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے سہی مسلم کی روایت ہے تو ایک صحابہ نے پوچھا ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں جائیں گی عورتیں جہنم میں آپ جو کہہ رہے ہیں کیوں جائیں گی تو آپ نے فرما کہا عورتیں اس لیے جہنم میں جائیں گی بعض عورتیں سبھی کے بارے میں نہیں باز عورتیں اس لیے جائیں گی کہ وہ اپنے شہروں کی احسان مند نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہے باپ نے احسان کیا بھائی نے احسان کیا بیٹے نے احسان کیا شہر نے احسان کیا شکر ادا نہیں کرتی ہے ایک بار نہیں کیا ارے تم نے کیا کیا آج تھا اللہ کے رسول نے مثال بھی دی کہ تم ایک مرد جو ہے ایک عورت کے لیے اس کا شہر سب کچھ کرتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے لیکن اگر ایک کام اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہے تو عورت اس سے کہتی اس کے شہر سے میں نے تو آج تک تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی پورے احسانات کو ایک جھٹکے مطار کے رکھ دیتی ہے کہ یہ وجہ ہے تمہارے جہنم میں کسرت کیونے کی ایسی طرح بعض عورتوں کو جہنم میں جو ڈالا جائیں گا ان کے تعلق سے آتا وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے باریک اور تنگ لباس پہنیں گی یہ بھی ایک وجہ ہوں گی یہ ایک ناشکری کرتی ہے ایک روایت کے اندر ہے وہ تانے زیادہ دیں گی تانے ایک روایت میں جب صحابہ نے پوچھا کیوں جائیں گی تو کہا تانے تانے سمجھتیا کچھ ہوا کہ لانتان کرنے بڑھ گا ایسا ہو جائے تمہارا ویسا ہو جائے تمہارے بچے ایسا ہو تو لانتان کرنا ایک وجہ یہ ہے ایک روایت میں فرمایا تم اور باریک لباس پہننے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی یہ مسلم کی روایت ہے اور بعض عورتیں مردوں کو اپنے طرف اٹریک کرنے کے لئے جو ڈریس پہنتی ہے اس بنیاد پہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گی اور ہمیشہ جہنم میں جلیں گی ویسے انشاءاللہ میرا کل پورا تفصیلی عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے عمال اس میں باتیں آئیں گی کہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ عورتوں کی بارے میں اس لیے کہا گیا کہ ان سے بہت زیادہ فتن اور فساد مچتا ہے لیکن آج کیا مرد اور کیا عورتیں لباس کیوں پہنا جا رہا ہے اللہ نے نعمت دے رکھی ہے پہنیے نا آپ کس نے روکا ہے بزار میں جا رہے نا لڑکی آتی ہیں آپ کیوں فلا لباس پہن رہی ہیں ہم بہت لڑکی ملیں گے دعوت میں اس لیے فلا ہیں حدیث واضح ہے باریک لباس اور مردوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والا لباس جس کے لیے چاہے وہ اپنے چوٹی کو ایسی دالے اپنی چال کو اس طرح سے رکھے ایسی عورتیں کبھی جنت میں نہیں چاہیں گی اسی طرح جہنم میں کون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا وہ بات رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آجا کہ باقی لوگ کبھی نہ کبھی نکلیں گے لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے نہیں نکلنے والے نہ باقی تو ہم کریں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے اس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا سورہ جو ہے بینا سورہ نمبر اٹھنم آیت نمبر چھے میں کہا اللہ نے فرمایا کہا بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور شرک مشرک جہنم کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بدترین عذاب ہے تو جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے وہ کون ہیں دو لوگ ہوں گے کون کون کافر اور مشرک کافر اور مشرک لوگ ہیں آگے گے اس کے علاوہ انشاءاللہ لوگ سزائیں بھگتیں گے بھگت کے جنت میں چاہتے رہیں گے یاد رکھی ٹھیک ہے لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم جو ہے گناہ کرے کہ تو بخش جانا ہے نا اس لئے کہ اگر گناہ کریں گے تو یہ سخت جہنم ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اس کو پل بھر کے لئے بھی برداشت کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے مرتد آدمی بھی جنت میں کبھی نہیں جائیں گا ہمیشہ کی جہنم اس کو ملیں گی سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں دوستہ ترہ میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کر لیں پھر ایمان لائے یہ چانس ہے ان کو ایک بار پھر کفر کرے وہ ہمیشہ جہنم میں جانے گا اور منافق کا پوچھیں گے تو منافق کافر ہی ہوتا ہے نا اس کی ظاہری شکل و صورت وہ مسلمان کی رکھتا ہے کافر میں چونکہ وہ آگیا تو کافر اور مشرک یہ دو ہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور باقی وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوں گا ایمان والے ہوں گے خطائیں گناہ ہوئی ہوں گی اللہ سے سب سے پہلے زندہ ہے تو توبہ کر لیں اور توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہ دھو رہا ہے ورنہ توبہ سے منات خلی ہر بار گالوں پر پھیر دیا پھر چالو توبہ کی شرائط دل میں نادیم ہو عمل سے اللہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ اس عمل کے طرف پلٹ کے نہ جائیں یہ ہے توبہ توبہ کرنے تو بہرحالی امام اللہ ان کا ہوگا اسی طرح جو ہے اہل کتاب اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں جنہوں نے حقیقی رب پر ایمان نہیں لایا اس کے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے رسالے مر جائیں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے صحیح مسلم کے روایت ہے اسی طرح جہنم جو ہے وہ دل فریب آمال سے گھری ہوئی ہے اور جنت سخت آمال سے گھری ہے جنت مشقت سے گھری ہے جہنم دل فریب آمال سے گھری ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو جامعہ تریزی میں بڑی تفصیل نے بین کیا کہ جنت جو ہے وہ سخت مطلب اس کے مشقت والے آمال ہیں جہنم دل فریب دل کو اچھے لگنے والے آمال سے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ان دل فریب آمال کو دنیا میں اللہ کے لئے چھوڑے اور اللہ کے لئے وہ ایسے آمال کو اختیار کر جنت دیو تاکہ وہ جو ہے ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو اسی طرح جو ہے دنیا میں جو چیزیں کڑوی ہیں جہنم کے اعتبار سے میٹھی ہے دنیا میں جو چیز میٹھی ہے جہنم کے اعتبار سے کڑوی ہے دنیا میں بہت سے آمال مشکل لگتا ہے لیکن کرنا پڑیں گا اس لئے کہ اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو اور بہت سے آمال دل چاہتا ہے کہ ہم کرے چھوڑنا پڑیں گا اس لئے کہ اگر آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو یہ حاکم کی روایت ہے کہ دنیا میں جو چیز میٹھی ہے وہ آخرت میں کڑوی ہے اور دنیا میں جو کڑوہت ہے وہ آخرت کی جو مٹھاس ہے ایمان پر چلنا کتنا مشکل جاتا ہے نمازیں پڑھنا مشکل جاتا ہے کڑوہت لگتی ہے تو آخرن مٹھاس ہے اور دنیا میں جو مٹھاس ہے آرام زندگی گزار لو آخرت کی کڑوہت کو پالو اور اللہ تعالی نے نافرمانیوں کے اندر لذت ہے یاد رکھی اور نیک کاموں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا لیکن اسی لذت سے بچنے کا جو حرام کاریوں میں ہیں ہم بچتے ہیں اس کا ثواب پاتے ہیں اور حلال کام کرتے ہیں اس کی نیکیاں پاتے ہیں اور ایک بات آخر میں جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جہنم سے کوئی شخص نہیں بس سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے کوئی بھی شخص اپنے آمال کے بنیاد پر یا اپنے نیک آمال کے بنیاد پر جہنم سے نہیں بس سکتا یاد رکھی اور جنت میں نہیں جات جب تک کہ اس پر فضل نہ کر دے صحیح مسلم کے روایت آپ سے نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم اس کے رابیہ آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے آمال وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی تفرمایا ہاں اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت اور فضل مجھے گھیر لے سمجھ رہے آپ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لے تو جنت پکی جہنم سے بچ گیا اللہ کا فضل ایمان ایمان کے بعد نیک آمال اور اللہ کا فضل اور رحم ڈھاک لے تو ہی انسان جا سکتا ہے اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ کون جہنمی ہے قرآن حدیث نے جس کو بتایا اس کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں کبھی مومت کھولیے کہ یہ جہنمی ہے کبھی نہیں حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی نہیں بلی ورنہ تم نے جس کو غیر مسلم سمجھ کہ آج جہنمی کہا کل کو ہو سکتا ہے ایمان نے مجھ سے بھی آگے بڑھ جا اور مجھے شرم آئے کے اور میں کہاں رہ گیا اور اللہ مجھ پر رحم کرے میں نے الزام بھی لگا دیا اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں آپ قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں 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 یہ ہے اس کے علاوہ اللہ وعلم اللہ ہی جانتا ہے کون جہنمی اور کون جہنمی ہیں ورنہ لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں ارے وہ جماعت نہ وہ سب جہنمی ہیں وہ فرخہ نہ وہ سب جہنمی لوگ ہیں وہ طبخہ نہ وہ تو پورے جہنمی ہیں وہ ادارہ نہ وہ تو جہنمی کام کرتا لگا دیا الزام لگا دیا کیا تم غائب جانتے ہو کیا تم کسی کی موت کی حال جانتے ہو تم تو اپنی موت نہیں جانتے ہو میں تو اپنی موت نہیں جانتا اور لگا میں کسی کو جہنمی بولنے اور جنتی بولنے میں نہیں جانتا ہوں کس حالت میں مروں گا میں دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ایمان پہ کرے لیکن میں جانتا ہوں کیا نہیں نہیں جانتا ہوں تو بہرلال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھ جہنم کی ہنلاکی آپ کے سامنے رکھو تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس جیسی سخت جگہ جسے جہنم آنکھ کہا جاتا ہے اس سے اپنی نفسوں کو اپنے آپ کو اپنے اہل و آئیل کو بچائے سور تحریب سورہ 66 میں اللہ نے یہی دعوت دیا آیت میں بچے میں اے لوگو جو ایمان اللہ اپنے آپ کو اپنے اہل و آئیل کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤں جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جس پر بہتی سخت خزن کے فرشتے تیناتے وہ اللہ کی کسی بات کو نہیں ڈالتے جو حکم ہوتا ہے اٹھا کر کر دیتے ہیں یہ نہیں کہیں گے اللہ اتنا خوبصورت تھا اتنا مالدار تھا اتنے بڑے خاندان سے تھا جہنم میں ڈالو اٹھا کر پھیک دیں گے اس کو لہٰذا اپنے آپ کو اپنے اہل و آئیل کو ہم اس سخت جہنم سے بچائے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں اور اپنے آپ کو ہم جو تیار کرے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے عمال کرے کہ ہم جو جنت میں ہمارا داخلہ ہو اور جہنم سے ہمیں نجات ملے میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کے توفیق ہتا فرمائے ہم تمام سے ایسے عمال لے لے جو عمال تری رضا کے لیے ہو اور جو عمال سے تو خوش ہوتا ہو ہم سے ہر وہ عمال ہم سے دور کر دے اللہ جی نامان کے بدلے تو جہنم لوگوں کو دیتا ہے ہم تمام کو اللہ کفر اور شک سے ہماری حفاظت اتا فرمائے ہم تمام کو توحید پر اور ایمان پر خائم رکھ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ مرنے کے بعد ہمیں جنت اتا فرمائے اور جنت میں جنت میں عالی مقامات اتا فرمائے اور ہمیں جہنم سے نجات دے اور ہمیں جہنم سے دور رکھ اس کے عذابات کو ہم سے دور رکھ اور ہمارا جنت میں داخلہ کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربکر رب العزت وآلہ وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وآلہ خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتا من لسانی وفقہ قولی السلام علیکم میرا نام عظمت ہے سید عظمت میرا سوال یہ تھا کہ کچھ اسکار پڑھنے سے جہنم حرام ہو جاتی بھائی نے سوال کیا کہ کیا اسے کچھ اسکار ہے جس کے پڑھنے سے جہنم انسان پر حرام ہو جاتی مطلب وہ جنت کا مستحق ہو جائے تو بہرحال اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے میں نے جنت کے بہن میں بھی رکھی تھی کہ جب تین مرتبہ جنت کا سوال کیا جاتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ نے بھیج دے اس لئے کی میرا سوال کرتا ہے اسی طرح تین مرتبہ جب کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا اللہ سے کہ اللہ مجھے جہنم کی آنکھ سے پناہ دے اللہما اسلوکالجنت منعوذ بیکا من النار اللہما جدنی من النار تو اگر دعا کرتا ہے اللہ سے تین مرتبہ تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے ٹھیک تو یہ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ہم دعا کریں اور تین مرتبہ جنت سے جو بھی طلب کرتا ہے اللہ دیتا ہے تین مرتبہ جہنم کو جو شخص طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے دور رکھ اس سے اور مجھے جنت دے تو اللہ سبحانتہ اللہ سے جہنم کہتی ہے اس سے مجھ سے دور کر دے جنت کہتی ہے اللہ اس سے مجھے بھیجے تو آپ اور ہم اگر عربی نہیں بھی آتی ہے ایمان لانا اور پھر عامال ہے نیک عامال جو وجہ بنتے ہیں اللہ کی رحم رحم کے لیے اور فضل کے لیے تو ہم خوب سے خوب ایمان کے بعد ایمان کو مضبوط کریں اور خوب سے خوب زیادہ زیادہ نیکیہ کریں اور بہت ساری نیکیہ جو جنت میں لے جاتی ہے اس کا تذکر آ گیا ہے انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھوں گا کہ وہ عامال جو جہنم میں لے جاتے ہیں تو ہم ان عامال سے بچنے کی بجوہ انشاءاللہ اس کوشش کریں کسی نے ایک سوال کیا بدکار مرد اور عورت کو کیا عذاب میں ہوں گا جو بےہائی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بھیکاتے ہیں دیکھیں بدکار مرد اور عورتوں کا کیا حشر ہوں گا خیامت کے دن اس تعلق سے حادیث یا قرآن میں سزا تو نہیں آتی ہے دنیا میں جو سزا ان کو دی گئی اس سے اندازہ لگائے سکتا آخیف میں تو ان لوگوں کو شادی شدہ ہو تو سنگسار کیا جاتا ہے ختل کیا جاتا ہے غیر شادی شدہ ہو تو بہرل سو کولے لگائے جاتے ہیں اسی سے میں سمجھتا ہوں یہ بات کا اندازہ ہو جائیں گا کہ آخرت میں کیا ملیں گے لیکن احادیث کے اندر یا قرآن میں آخرت میں کوئی پٹیکلر سزا کا تذکرہ نہیں آتا ہے کہ فلا فلا ملیں گے اور ہاں انہوں نے کہا کہ جو بےہائی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بھیکاتے ہیں بے کہ بہائی ایک بہت برا عمل ہے حیاء چونکہ ایمان کا حصہ ہے کسی جگہ حیاء کے تعلیس جب بھی حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر ایمان کا تذکرہ آتا ہے اس کی شاہوں کا تذکرہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ بیان کرتے ہیں حیاء امینال ایمانی حیاء ایمان سے ہے لہذا حیاء ایک بڑی اہم چیز ہے ہم کوشش کرے کہ ہم خود حیادار بنیں رہا معاملہ بھیکانے والوں کا تو بھیکانے والے بہت ہو سکتے ہیں کلک چیز ہیں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بھیکاوے سے بچیں اور وہ ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں تاکہ اپنے نفس کو اس خصم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کے طرف بھیکاتے ہیں اور بدکاری کے طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں اسلام علیکم فیض بے میرا نام شیخ ابتخار ہے میں پولیس ڈیپارمنٹ میں ہوں آپ نے بولا ہے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب مطلب اللہ تعالی بہت خطرنا کا عذاب دیں گا تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو سگریٹ پڑی یہ بھی آتی ہے گیا کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکرور ہے بولے تو یہ مکرور ہے یا حرام ہے یا یہ بھی نشے میں آئیں گی تمباکو والی چیزیں زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو نشہ جو چیزوں کا اللہ نے حرام خرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا سگریٹ جو ہے اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے پوڑی اس کا بھی تعلق مطلب عام زوانے پوڑی بولتے ہیں لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں تمباکو ہوتا ہے تمباکو ہوتا ہے کیا یہ مکروح ہے یا حرام ہے دیکھیں میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور خالی ایک موٹی اخل والے انسان سے سوال کرتا بہت میں مسائل میں اور پیچڑیوں میں نہیں جاتا ہوں میرے گھر آپ آئے میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لئے میں نے پانی لایا جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجوریس ہیلتھ کے لئے اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے آپ وہ پانی پییں گے یا نہیں پییں گے مجھے بتائیے نہیں پییں گے آپ بولیں گے نہیں بھائے میں پانی نہیں پی سکتا ہوں پھر میں نے آپ کے لئے چائے لایا چائے کے اس پہ بھی دکھا ہوا ہے کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوں گا اٹھ رہ بھی سال بعد مریں گے ابھی نہیں ہو تو پیرو ابھی تو چائے اور ایک بار ہی پی رہے آپ میرے پاس آگے کیا آپ پییں گے اس چائے کو آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پاکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھاوہ نہ ہو نہ ہو تو آگر مجھ کو آکے بولے لیکن ایسا لکھاوہ نہیں کمپنی بڑے خوب خوبیوں کچھ نہیں ہو تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی ایجادت کیا اسلام دے سکتا ہے میں موٹا سوال کرتا ہوں واقعی نہیں کمپنیاں اس کو بتا رہی ہیں ڈسپلے کر رہی ہیں موٹی اخل جڑ اخل بے خوف کے لیے پکچر بنا رہی ہیں بچھو صاحب ہٹا ہوا کلے پھے پڑا کٹا ہوا گال کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بچارے کو تو اس کے لیے کمپنیاں پوستر دے رہی بچے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بے خوب ہے تیک ایک سرے پھے پڑا سڑا ہوا ایک فوٹو گال پورا سراکھا ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا ایک بچھو بنا کام بچھو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر یہ بات تو بالکل فکس ہورتا ہے اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروعِ حرام اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کی کوئی چیز کھانے سے اب وہ کینسر ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ میرے گھر کی چاہی نہیں پیرے میرے گھر کا پانی نہیں پیرے تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتا ہے یہ مکروع اسلام اجازت دیں گا اس کی کھاؤ تو مکروع چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے آپ مکروع بول کے روز صبح شام چالو ہے نہ مسئلہ یہ ہے پھر مکروع کہا سیوا ہو یا تو آپ اس کو حلال بول دیجئے سیدھے سے مکروع کبھی کبھار کا ہے حلال بول دیجئے اس کو سیدھے سے یا پھر دوسری اسطلح حرام بول دیجئے آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے ابن ماجہ کی ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے چکر چکر آنا مطلعہ خلقہ مارا جانا وہ حرام ہے نہیں نہیں میں کوئی آپ ڈبا لاکے تو ڈبا کچھ نہیں ہوتا میرے کو پیک کے پیک لاکے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو آپ کہاں بولے چکر وکر کی بات یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے پہلی بار کسی نے تمباؤ کھائے تو کیا حل ہوتا اس کا اخل ماری جاتی نا حال پکڑ کے بڑی جاتا تھوڑی دیر ارے کچھ تو بھی گپڑ ہو گئی ارے وہ غلط پانا آگیا آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا چکر آئے شراب بھی نہیں سے کیا ہوتا ہے چکر آنا مطلب اخل کا مارا جانا حدیث واضح ہے جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہیں ہر نشاور چیز حرام ہیں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں آپ نے فرمائے سمجھنا بات نہیں 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 کلیر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تمباؤ ہو حرام ہیں کلیر ہونا میرے بھائی چک تک میں نہیں مان سکتا اس کو پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی جن کے لئے حکم موجود ہے اس کو سمجھانا ہے حکم موجود ہے چکر آنے والے چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی وہ چیز واضح ہے جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے جان لینا اپنی حرام ہے واضح ہے نہیں حکم موجود ہے نام نہیں ہے اس چیز کا بہت ساری چیزیں اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بائن کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انٹرس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں مڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں تنباغو کا لفظ نہیں حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں حدیث میں مختلف نینے ڈرگز جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں سانٹیفیک کوئی نیم نہیں اب بھی تو جا سکتے ہیں ہم کہا نہیں نہیں علماء نے سمجھایا دیکھو فلاں تو یہاں کیوں ہماری اخل مارے جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بڑی اہم چیزہ جاتا رکھی کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے اس سے مال کا نقصان اصراف ہوتا ہے وہ اخل کو ہمارے مار دیتی ہے اور ایک اچھے خاصے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے لیتی ہے نہیں لیتی ہے لے لیتی ہے نا ایک اچھا خاصا جسم ہے سلامت ہے سب کچھ کر سکتے اور جب کوئی آدمی نشہ کرے تو نشہ جب تک نہ کرے وہ کامی نہیں کر سکتا ہے جو سٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغر سگریٹ پیئے تنباہ کو کھائے کی وہ پڑ بھی نہیں سکتے مانو پڑی نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں پڑ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں سمجھے آپ جب تک وہ کھائیں نا وہ کام نہیں کر سکتے ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں بلو بھی سو جاتے ہیں دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجو کہیں وجوہات ہیں موت کی ٹاپ ٹین میں سے اگر فرس ٹھری کے اندر کاؤنٹ کیا جا تو جو ٹاپ موسٹ وجہ ہے جس کے وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ وہ ہے تمباخو نوشی کے وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہر سال صرف یہ تمباخو کے وجہ سے مجھے بتائیے دنیا گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اس سے دھڑا دھڑا وہ کھانے سے کیا اس کی ایجاد دی جائیں گی آپ کو کھانے کی وہ تفصیلات میں جائیں نہیں ہرام حلال محکر ہوگی میں تو سمپل ابھی کوشنز کر رہا ہوں اس اسطلاح پر ہم جا سکتے ہیں اس پر بحث کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لئے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات اتنے ہیں اس کے باتیں نہیں آر کیا ہوں یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلین نہیں کرتی اس میں کاؤس کینسل اتنا بلکی چھوڑ دیتی حالی میں ایک واقعہ ہوا ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے کمپلسری یہ دالنا وہ نہیں لکھا جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو اٹھر سال پیا چین سموکر تھا اور اس کے بعد ہمار گیا اس کی خاتون نے اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس دالی اور کلی اس کی پوری ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا 23 بلین ڈالر کا حرجانہ کمپنی کو پی کرنا پڑا صرف وہ نہیں لکھنے کے وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباقو کانے سے کینسر ہو سکا اس کو ہوا ثابت ہوا دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں فلائیں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوں گا یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا شروعات یہ گھٹکی اور پان سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد تمباقو جاتی ہے پھر اس کے بعد شراب اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے افیم اور گانجا اس کے لئے معمول ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو اس حد تک مہندے کا جب نشے میں مڑھتے ہیں تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے تمباقو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں ایک صاحب نے مجھو بتا ہے تمباقو کے سگرٹ میں بھی وہ بچوں کو دھر دال کی پیتے ورنہ ان کو نشا نہیں آتا حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا ابھی کھا رہا تھا ابھی چپکا رہا ہے ابھی سنگ رہا ہے ابھی دال رہا ہے ابھی لگا رہا ہے زندگی ختم ہو اس کی اس میں اور جتنا کریں گا کم ہے اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشو کے وجہ سے یہ گندی عادت پال لی انہوں نے بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے بہت سے قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباقو حرام ہیں صرف اسلامی نہیں ہے جو اس کا حرام اور بھی مذہب ہے جو حرام قرار دیتے ہیں تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں تو اپنی عبادت گوہوں میں لے جانا حرام ہے تو ان کی عبادت گوہوں میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے ہیں بہر رکھ کے آنا اندر نہیں لیا چکے حرام ہے ہمارا مسلمان ربھائی اندر جاتا لے کے نماز میں کوئی اکار سامنے گر جاتی ہے یا رک بھی دیتا ہو جائے میں ٹائٹ ہو جائے تو بازو رک کے دیتا ہو تہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتی ہے یار کوئی آکر گیا اندر چالو تھا ہے تھوڑی در پہلے تہارت خانوں میں تہارت خانوں میں اعتقاف میں بیٹھے ہیں اعتقاف میں بیٹھے ہیں مسجد کی چھت پہ جا کے بیٹھے ہیں بلا وجے مسجد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو نہیں بھولے وہ بلا وجے کہاں تھا وہ تو کمپل سری تھا بلا وجے تو تھا ہی نہیں کمپل سری تھا اے نا اور کسی دن سمجھو نہیں ملا نہیں ملا وہ سارا دن پریشان کیوں وہ جب تک نہیں ہوا تو جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آؤٹ نہیں ہوتا پوری جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو قرو تازہ اور فطری رکھا تھا پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاف کر رہے تھے خود بخود پیخانہ کر رہے تھے نیچرل تھا آپ نے اتنا بائن کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تک کھائے اروپیئے نہیں نہ تہارت کر سکتے نہ پیٹ ساف ہو سکتا ہے نہ سوچ سکتے نہ کام کر سکتے گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ بھی تو اخل کام ہی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں سگریٹ بھی اندازہ لگائی آپ نے اپنی اخلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑ کر ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروہ یا حرام اس پر بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پر ہے یا نہیں لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پر ڈیپنڈ ہیں جو خود عادی ہے کھانے کے کیسا بولنے کہ بھائی غلط ہے میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابع غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرمانا چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا یہ غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کم از کم آنے والی نسلے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو یہ تمباہ ہو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہیں ان کے والدین مطلب باپ مامو مطلب باپ ہے مامو ہے چاہیے رشتدار ہے جنہوں نے پی کر پھیکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پی لی باپ ایک انسان کو غلط رہا پر بھی دال رہے اور رسول اللہ صاحب کی حدیث ہیں جو شخص کسی کو خیر کے طرف بلائے اور لوگ اس کے بیچے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملیں گا اور کرنے والے کی عجر میں سے کمی نہیں اور جو شخص کسی گناہ کے طرف کسی کو بلائے جس کے وجہ سے وہ اس پر چل پڑے اس کی بھی پوچھے اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گے یہ بہت بڑی برائی ہے موت کی وجہ ہے کسرت موت کی وجہ ہے انسانیت کو نقصان دے چیزیں حلال مال کو ضائع کرتی ہے انسانی جس میں ہزار و ہزار خسم کی بیماریاں دیتی ہے عقل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دیا رکھا ہے اور پتہ نہیں کتنے انگیزت نقصان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے یہ بہت سخت خسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی بہت بڑے بڑے نشو کی لہذا ہم کوشش کریں ہر خسم کے یہ تمباہ خونوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے محل اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے تو کیا یہ بات صحیح ہے دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے مخرف فرشتوں کو پھر دیگر فرشتوں کو اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا جو کہ اگر نیک و کار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کی تعلق سے اللہ تائے کر چکا ہوں گے جنتی ہیں پھر آپ بولیں گے جنتی ہے تائے کرتا سفارش کی ہوں گی سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ اس آدمی کا مخام مہا بتانا ہوں گا کہ یہ کیا تھا اس لیے اللہ نے تائے کر چکا ہے کہ یہ سو لوگ جنت میں جائیں گے لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے تم کرو کیوں کرو تاکہ تمہارا مخام بتا چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا جنت اللہ ہی تائے کریں گا کہ اس کو دینا ہے لیکن لوگوں سے سفارشت کروائیں گا اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے پکڑ لیں گے دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مخام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے تو مخام محشر وہیں تو ہوں گا نا فیصلہ وہیں فیصلہ ہو رہا ہے مخام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوں گا ہی نہیں صحیح مسلم کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت روز قیامت انسان بغر خطنہ کیے ہوئے بغر خطنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا ماہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ سب بغر قبلوں کے ہوں گے تو کہا ہاں کسی کو فکر ہی نہیں ہوں گی کہ اس کی کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ مخام ہی ایسا ہے کوئی سوچیں گا نہیں کیا اور اسف کو پڑھی اپنے نجات کی تو کپڑے تو ہی نہیں ہوں تو دامن کا سوال کہاں سے آئے دوسرا نہیں 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 اس کے بعد بھی جو سفارش شفاعتِ کبرہ جو آپ سم کریں گے شفاعتِ صغرہ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے نیک لوگ کریں گے ہم نہیں جانتے کہ کیای امبیاؤں کی علاوہ اور مخرف فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا ہم کو نہیں پتا ہے سفارشی اللہ تیہ کریں گا نا کہ اللہ نے کانٹریک دے کے دنیا نے بھیجہ کی یہー جسی سے بند جائیں گے جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جاگا یہ سفارشی فلاں جاگا یہ سفارشанич فلاں جاگا یہ سفارشی فلاں جاگا یہ سفارشی انبیاء اور مخرف ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کرنے والے کی انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے انبیاء تو ٹھیک کہ وہ کریں گے اپنے اپنی قوم ہوگی آپ سن بھی کریں گے لیکن وہ سفارش کس بنیاد پر ہوں گی اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو نیکوکاروں کو سفارش کرو تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کے ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا یہ کوئی منمانہ ڈیسیجن تو نہیں ہوں گا ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کر بھیجئے چلو یہ میرے ماننی آل تو جنت میں چلو ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے کسی کا انتخالہ ان کے روخ خبز کرنے پیر آ گئے ملک الموت تو آئی نہیں ان کو اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے حالہ ایسے واقعات ہیں بھائی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح مسلم کے روایت کے الفاظ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات ہی ہوں گے کہ سورج ایک مل کے فاصلے پر لوگ جو ہے پسیرے میں شراب ہو رہے اور لوگ کہیں گے جہاں جنت ملے یا جہنم بس فیصلہ شروع ہو جائے تکلیف سے تناجات ملے سورج کی اتنی نزدیک لوگ سب ملیں گے ایک جھوٹ ہوں گے کہیں گے آج کیا کیا جائے اللہ کو کیسے منع جائے اللہ اتنے غزب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بات ہوا ہوں گا حدیث بہت طویل ہے لیکن میں مقتصر رکھ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام یہ پہلے نبی ہے لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو یہ شروع ہو جائے ہر شرح قائم ہو جائے حساب کتاب شروع ہو تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا اللہ مجھ پر رحم کرنا میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غزب میں اس سے پہلے کبھی ہونا اس کے بعد ہوں گا اگر کہ اللہ نے میری وہ خطہ پکڑ لی نہ جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا میں تو آج کا انکہ نہیں رہوں گا تم کسی اور کے پاس جاؤں کون کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابباب یہ کہیں گے آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو تم نو کے بعد جاؤ وہ پہلے رسول تھے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے ہو سکتا ان کی سفارش ہے لوگ مل کر نو علیہ السلام کے پاس جائیں کہیں نو آج تم اللہ کو سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائیں نو علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غزب ہے نا اس سے پہلے تانا اس کے بعد ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے میری وہ خطہ پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی خوم کے حق میں بددعا کی تھی میں آج کئی کا نہیں رہوں گا میرا پیچھا چھوڑو بھائی کہیں اور جاؤں یہ انبیاء کھاپ رہے ہیں اولیاؤں کا کیا حال ہوں گا ابھی سوچی لیجیے انبیاء کھاپ رہے ہیں لوگ آدم علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ وہ کچھ کر سکے وہ اللہ کے خلیل دوست ہے آدم علیہ السلام کی فضلت پہلے نبی نوح علیہ السلام کی فضلت پہلے رسول ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے دوسرا ویسا نہیں بن سکتا ہے اس کا بہت خاص اس کو جگری دوست بولیں گے آگا دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے ہیں سب کرتے ہیں اس کو خلیل بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو دوست آج سفارش کر دو بس خائم ہو جائے میزان لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھ سے دنیا میں دو ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے در لگتا ہے کہیں اس کے وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے میں تو نہیں جاؤں گا تم کسی اور کے پاس جاؤں شاید موسیٰ کے پاس جاؤں ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا خضیلتی ہے شاید اللہ نے سیدھے بات کی شاید وہ کرے لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سیفارش کرو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائے اس سے پہلے وانے اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے ایک بکہ مارا تیک شر جس سے مر گیا تھا میں آج کئی کا نہیں رہنگا تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤں علیہ السلام وہ کہیں دیں گے میں نہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤں شاید یہ سیفارش کرے کہاں سے بات کہاں تک آ رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے لوگ میرے پاس آئیں گے میں آگے بڑھوں گا اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا میں سجدریز ہو جاؤں گا اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنی دیر میرے رب چاہیں گا ان کلمات کو پڑھیں گا میں رکھ کر رب نے سکھائیں گے اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو سفارش کرو خبول کی جائیں گی مانگو آتا کیے جاؤں پھر میں سفارش کروں گا اور وہ وہی لوگ ہیں جن کی تعلیس اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے گا اور ایک لوٹ جائیں گا صرف ایک لوٹ جائیں گا ایک طبقہ جائیں گا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا پھر اتنے درے پڑھا رہا ہوں گا جنت میں رب چاہیں گا پھر میں دعا کروں گا اور پھر اللہ کہیں گا محمد اٹھو بولو سنے جاؤں گے مانگو آتا کیے جاؤں گا پھر میں سفارش کروں گا پھر کچھ لوگوں کو اللہ پیجیں گا پھر میں گر پڑوں گا دیکھیں ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں کہاں آپ لارے باقی لوگوں کی بات جو تیش شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹا کریں گے انبیاء تیش شدہ ہے نا سفارش کرنے والے خبرہ رہے رب کے سامنے کیا مزاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے ہم کو تو پتہ بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں انبیاء اور مخرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے اس کے لئے ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا ہم نے خود ساختہ بنا لی سلف ڈیفائن یہ ہمارے مشفی ہے یہ ہماری شفاعت کریں بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے چلیے کس کی کریں گے سفارش جو ان کی سنت عمل نہیں کر کے آیا جو ان کے طریقے کے مخالفت کر کے آیا جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑکا ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے بہت بولتے تھے ان کو سب کو جانیں دو میرے بچے جتنے لوگ ہیں دیکھیں جو یہ سفارش اور دامن کی بارت کا اکثر بے نمازی ہیں چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے جی کہ اللہ کے ولی ہے نیک بندے ہیں یہ کس کی سفارش کریں گے میں سوال کرتا ہوں یہ طریقے پر یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے مجھے بتائیے آپ نبہ ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے آپ نہیں مانتے رہے ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے متقیب پریزگار ہوتا ہے تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں اس کے تابعین ہوتے ہیں یہ بھی تو ولی ہے نا کبھی ان کے آرے میں ہم اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے ہیں سب سے نیک لوگ ہیں سمجھ رہا بات ہو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ کونسا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر اس کے پیشے جائیں گے اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں مرائے تم نے آج تک سمجھ رہا بات کیا ایسے لوگوں کیوں سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر آئے ہوئی نہیں سکتا اللہ جات دے ایسے لوگوں کو کہ ایسے وقت سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ غلط کام کرے تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا اور ظاہر سی باتیں اور نیکوں کاروں کیوں گی سلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے اور وہ نیک لوگیں کریں گے ہر کسی کے سفارش نہیں کریں گے السلام علیکم ہمارا نام سید عدیل احمد ہے ہم ایک اسکل میں جواب کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ سوال ہے کہ ہر شخص جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے جتنے بھی مرحلے اس کو پار کرنے کے بعد جنت ہر انسان کو ملیں گی لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کر آئے گا جنت ملنے والی ہے تو یہ رائی کے دانے والا جو ایمان ہے اس کی تھوڑی وضاحت چاہتے ہیں بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ شخص بھی جائیں گا جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو خیامت سے خرب خیامت کی نشانیوں میں بھی ایسی حدیثیں ہاتھی اس میں آف صلی اللہ فرمایا پھر کچھ لوگ آئیں گے خیامت سے پہلے صرف ان کو اتنا پتا ہوں گا لا الہ الا اللہ صحابہ نے کہا کیا ان کو محمد رسول اللہ نہیں بتا ہوں گا تو آف صلی اللہ فرمایا نہیں ان کو محمد رسول اللہ یہ بھی نہیں بتا ہوں گا تو کہا پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دیں گا تو کہا یہ ان کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا توحید بڑی اہمان ہے تو بھائی کا سوال ہے وہ رائی برابر دانے کے حدیث سے جو آ رہی ہے کہ اتنا ایمان ہوں گا جائے اس کا کیا معنی ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل تھا اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا لیکن عامال نہیں کرنے کے وجہ سے وہ رائی کا دانے کے برابر مثال دی جارہی ہے عامال نہیں تھے توحید پرست تھا شرک کبھی نہیں کیا کفر اور شرک پر نہیں مرا لیکن گناہگار تھا جس کے وجہ سے ایمان کو مثال دی جاری رائی کے برابر ہے لیکن مکمل ایمان پر تھا عامال غائب تھے نیک سوال عامال جس کے وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا اور جلیں گا جلنے کے بعد آخر میں ایسے لوگوں کو جو توحید پر تھے وقتاً فوقتاً جو اس میں ساتھ شیط اور بے ایک آدمی اسی توحید پر آ اور کوئی عمل نہیں کیا اور ساری زندگی گناہ کیا تو وہ بھی نہیں کیا جلیں گا جلنے کے بعد اسے نکالا جائیں گا سمجھنا بات کو نکالا جائیں گا تو جو حدیث میں رائی کے دانے کے برابر تذکرہ ہے محدثین اس کی شرحہ کرتے ہیں اس کا معنی ہے اس کا ایمان مکمل ہوں گا شرک نہیں کیا ہوں گا کفر نہیں کیا ہوں گا اور شرک اور کفر موت بھی نہیں آئیں گے لیکن بہت زیادہ گناہ کیا ہوں گے جس کے سزا بھکتیں گا سزا بھکتیں گا جنت میں جائیں گا اور صحیح مسلم کی بہت ساری روایت میں یہ بھی آتا ہے جب جہنم سے لوگ نکلیں گے جنت میں جائیں گے تو لوگ انہیں جہنمی جہنمی کہہ کر پکاریں گے وہ اس لئے پکاریں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ نے فضل کر دیا جہنم سے آگئے جہنم سے آگئے اس لئے کہیں گے جہنمی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے بس نکل کر ہی آگئے تانیہ کے طور پر نہیں اور ایک ندی ہوں گی جب وہ آئیں گے تو جہنم میں جل کر آئیں گے تو کالے ہو جائیں گے وہ ندی میں جائیں گے ندی میں جانے سے ان کا کالاپن نکلیں گا اور پھر جنت میں داخل ہوں گے لیکن یاد رکھیں جنت میں جو پہلے گئے ان کی فضلت الگ ہوں گی بعد والوں کی جہنم جو ہو کر آئے ان کے اوپر ایک نشان کالا باقی رہیں گا جس سے لوگ ہمیشہ ان کو پہچھا لیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے وے ڈائریکٹ آئے وے نہیں ہے جنت میں سمجھے آپ تو بہر یال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر مکمل تھا آمال صالح کی کمی سے اور گناہوں کے وجہ سے اسے رائی کے دانے کے برابر کہا گیا اس سے توہید کی احمد پتہ چلتی ہے ہم سب کوشش کریں کہ کبھی اپنے عقیدے میں شرک اور کفر نہ ہم شامل نہ ہونے دیں اور عقید توہید پر رہیں انشاءاللہ عزیز پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے بھی آمال امیدیں خبول ہوں گے اور توہید نہیں گئی تو پہاڑوں برابر اعمال کیجئے وہ خابل خبول اللہ کے پاس نہیں شکریہ کسی نے سوال کیا کہ سورہ آراف میں جو لوگوں کا ذکر ہے ان کی تفسیریں جو لوگوں نے جنت میں مطلب انہوں نے سوال کیا کہ سورہ آراف میں جو تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ جنت اور جہن دونوں میں نہیں جائیں گے بیچ میں ان کا کیا ہوں گا تو دیکھئے آلٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن اور مخام ایک انسان کا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو اللہ ان کو اس مقام پر ٹھہرا دیں گا اور وہاں سے وہ جنتیوں جنت میں جانے والے ڈائریک لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ جہنم میں دالنا جنت میں دالنا اور مخام آراف والے بعد میں اللہ ان پر فضل کریں گا رحم کریں گا اور جنت میں ڈال دیں گے تو اب ultimate destination پھر دو ہی ہو گئے جنت اور جہنم اراف temporary destination ہے ایک بفر زون ہے تھوڑی دیر کے لئے لوگ رکیں گے جن کے نامیال برابر ہوں گے اور اس تعلق سے جو حدیث آتی وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ چار خسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو بینہ حساب کتاب کے چل دائیں گے جو ستر ہزار ہوں گے اللہ رب العزت جو ہمیں ان میں شامل کریں وہ ستر ہزار ایک بزار ہے اسی کے بعد دوسرے ہوں گے جن کے نامیال تلے جائیں گے نکیہ زیادہ بھریں گے وہ بھی چل دائیں گے تیسرے وہ ہوں گے جن کے نکیہ اور گناہ برابر ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے آراف پر چوتھے وہ ہوں گے جن کے نیکیہ تھوڑی کم ہوں گی گناہوں کے مقاولے میں تلے جائیں گے تھوڑی کم نکیہ ہوں گا یہ کہ اللہ مقام آراف والوں کو بھی جنت دے دیں گا اور جن کے تھوڑے نیکیاں کم ہوں گے اسے فضل کریں گا سیدھا پڑھلا جھکا دیں گا اور ان کو بھی ڈال دیں گے فرس چار لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ڈائریکٹ زیادہ نیکیوں کے ساتھ برابر نیکیوں کے ساتھ تھوڑے گناہوں کے ساتھ اللہ کے فضل یہ چار ہیں اس کے بعد پھر جہنم میں جائیں گے جہنم سے وقتاً پر وقتاً نکلیں گے تو آراف ایک ٹیمپرری چیز ہے جو تھوڑی دیر رہیں گی آراف بعد میں ختم ہو جائیں گا آراف والے بھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اور خوران میں جو مقالم ہیں آراف والے جو جنتی اور جہنم سے کر رہے بات چیت وہ آپ پڑھئے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائیں گے کہ وہ جنتی رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کیونکہ ان کو معلوم بیلنس ان کا ایک والغا ہوا ہے اللہ فضل کریں گا انشاءاللہ اور دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم مت دال جنت میں دال اور وہ بھی انشاءاللہ جیس جنت میں جائیں گے السلام علیکم میرے نام مزمین خان آپ بتائیں کہ لاس میں جو دو لوگ لا مردود دوزک میں جلنے والے ہیں ایک جو تو کفر ہے اور ایک مشرک تو مشرک کون ہیں وہ لوگ بھائی نے ایک سوال کیا کہ دو لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرک کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا دونہ ہی باتیں ہوتی ہیں مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے مشرک کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے کوئی اور بھی لے سکتا ہے کوئی عزت دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی اچھائی دیتا ہے کوئی برائی دیتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اب اگر شرک کی مثالے میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا اس لیے کہ آج امت مسلمان توہید کے نام پر جو شرک اختیار کر لی اپنے زندگی میں اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہت مشکل ہے رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم طریق کتاب و سنت پر نہ آجائے تو وہ کہہ رہا ہوں ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں پھر شرکی کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے شرکی معافی اللہ کے پاس نہیں سورہ نسا میں اللہ نے آج 40 میں اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھیرا جائے ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے اور سورہ جو ہے معایدہ سورہ نمبر پانچ آیت مر بہتر میں ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کے طرف جاؤں پوری رات بھی مجھے نہیں پوری انگی صرف گنواتے گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں ادنا مثال لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا اب شگن نے روک دیا وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں عرب میں شگن کہتے ہیں جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے شگن صافیت چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی شگن اللہ دینے والا ہے ہے نہیں کر رہے نہیں کر رہے کر رہے نہیں کر رہے بتائی آپ کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا آج منگل یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے دکان کا افتتہ دکان برباد ہو جائیں گے شرک شگن آرے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دیا آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی تو شگن کر رہے نہیں کر رہے تھڑا اللہ سے کر رہے بھائی شادی طے ہو رہی چھوٹی بتا رہا ہوں ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گی چھوٹے بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کبھی آخہ یاد کیجئے کہ وہ نے تاروں کو دیکھا سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ میرا رب ہے ستاروں کو دیکھا اور کہاں یہ میرا رب ہے خوم نے کہاں یہ رب ہے سمجھانے کے لئے صبح آئے والے کہاں ستار ہے تمہارے چلے گئے میں اس وقت رب نہیں مانتا چاند آئرہ نہیں بلی یہ تھوڑا چاند بڑا ہے یہ رب ہے تو خوم نے بلی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام جب چاند چلے گا تو کہا رہی کہاں یہ میں اسے دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا صبح ہوئی تو دیکھا ہاں کہا کہ یہ سورج میرا رب ہے خالہ حاضر ربی حاضر اکبر اور یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے نا جب رات ہوئی دوب گیا تو کہا ہے میری خام میں دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا اگر میرا رب مجھا عداد نہیں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کی بنا لے پوری دعا آپ نے پھڑا یہ خواہ واقعہ ہم سنتے ہیں کتنا ہستے ہیں نا کیسی خواہمتی جاہل جٹ تارو ستارو کیا کیا مان رہی سورج سے یہ ہوتا چھوڑ دیجئے اس واقعے کو تھوڑا سا باز ہو اپنے آپ کو دال لیتے اس واقعے میں سورج اور چانسی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا اچھائی کو لاتے براہ کو لاتے خیر کو لاتے براہ کو دور کرتے شیطان کو دور کرتے ہیں یہ مانا ہے نا آج ہم نے کیا یہ شرک اختیار نہیں کیا خرم شادی تیوری شادی تیوری جنتری لاؤ جنتری جنتری کہا کے لئے ارے شادی تیوری کرنے سے لئے معلوم کرنا پڑتا ستارے کون سے بروج میں خمر ہے آخرب ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی یہی تو شرکت ہے ابراہیم علیہ السلام کی خوام کا پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے لئے شرکتا امت محمدیہ کے لئے مشرک نہیں ہے تم لوگ تعاید پر آتے جاؤ کچھ بھی کرو تمہارے لئے سب معاف وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں وہ سمجھتے تھے اولاد ہوتی ہے فصلے اچھی ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے دن کیا ہے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس کو دن کہتے ہیں آج ہمارا خیدہ ہے نہیں کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے کچھ دن برا ہوتا ہے ہے منگل کو شادی کر کے دیکھئے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو منگل کا دن کو اچھا دن رہ دے گا شادی کر دیے تم نے ہافتے کا دن آرے شانی پیچھا لگ جاتا ہافتے کی دن تو تم نے سانیچر کو شادی کر دی ہے نہیں ہے شادیاں کیسے ہوتی اتوار پیر بودھ جمعیرات جمعہ زیادہ زیادہ گلے میں وہ کٹ اٹکے جیسا ولیمہ کر دیتا ہفتے کی دن اور منگل کی دن نہیں وہ جانا چاہ رہے تو کر دو یار میرا دل نہیں منگل کا دن ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے ہر دن ہر رات ہر گھڑی مومن کے لئے اچھا ہوا ہمارے عامالے جو نحوست لاتے ہم پر کوئی گھڑی نحوست نہیں ہوتی شادی اگر اثر کے بعد تھی اور مغرب کے بعد ہو گئے تو اب سچا نہیں سورج غروب ہو گیا تھا آپ سچا نہیں یہ شادی کا وہ جلی ٹوٹنے والی یہ تو اثر کے پہلے شادی ہونا بھولے ڈوب گیا بھولے تو ڈوب گیا معاملہ ہے نہیں ہے رمضان میں شادی نہیں کرنا رمضان میں شادی ہوگی تو شادی طلاق ہویا کیوں عبادت کا مہینہ تو شادی عبادت نہیں تو کیا ہے لیکن ہمارے شادی عبادت تھوڑی تو دکھاوا ہے تو پھر صحیح بات نہیں کرنا چاہیے عبادت کا تو سکھائے گا ویسا کرنا ہے اس سے ہٹکے کریں گے تو خبر نہیں امہ پر ہو نہیں وہ ہمارے لئے عبادت اس لئے وہ نہیں ہو سکتا رمضان میں ہے نہیں ہے پھر یہ کیا ہی ہے عبراہم علیہ السلام مقام سیتار اور سیارہ میں رکھتی ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے تھے یہ بھی ہاں پاچھتے تھے میرے ہاتھ میں کیا انگوٹی ہے اس سے کیا ہوتا میرا دماغ تھنڈا رہتا ایک دماغ تھنڈا رکھتی ہے ایک کسٹمر لاتی ہے ماشاء اللہ اور ایک ہے یہ کیا کرتی ہے یہ بی بی کا حصہ غضب یہ وہ سب 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 گل کر دیتا ماشاء اللہ ایک اور ہے اور ایک ہے انگلہ دس ہے ماشاء اللہ اور ایک ہے اب یہ کہے کے لئے ہے اس سے نیکہ لاکھ پیدا ہوئی ماشاء اللہ یہی بھی بہت اچھا ایک اور ہے یہ کہے کے لئے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے میں وہ عیدت ڈال دیا اب یہ کہہ کے لئے ایک اور چھٹکا دیا ایک اور لگا دیا ایک اور ڈھاب دیا ایک اور دفنا دیا ایک اور لگا دیا گھول کے پیتا ہوں ایک پالاں کرتا ہوں یہ سب کیا ہے یہ پتھروں کی عبادت ہے میرے بھائی کہ تم یہ تصور کرتے ہو پتھر بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتے شیطان کو دور کر سکتے اولاد دے سکتے دماغ تھنڈا کر سکتے آخرت میں گرم کر دیں گا دماغ تھنڈا نہیں ہو سکتے پھر ہستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو اقسام بتاتے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں رات بھی کافی نہیں ہوں گی اتنے شرک آج ہم کرتے توہام کی شکل میں غیر اللہ کی خسموں کے شکل میں کتنا عام ہے یہ شرک آپ سم فرماتے ہیں مسلمت احمد کی روایت حالفہ بغیر اللہ جس نے اللہ کی علاوہ کسی کے شرک خسم کا اس نے شرک کیا ماں کی خسم باپ کی خسم بچوں کی خسم بیوی کی خسم شرک توبہ کرنا پڑے ہیں اب شرک کسی بھی خسم کا زندگی میں کیا ہو توبہ چاہ رہا ہے اس کا کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے بیاد زندہ ہے تو توبہ باقی ہے یہ سہولت دے دی گئی اللہ نے اس ٹائم نہیں لگا دیا کیا تو آپ بد بھکتو الحمدللہ بس کیا ٹھیک اللہ مجھے ماں کرے سٹڈی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا یہ کفر کیا ہوتا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کہ ہاں کافر یہ ہے مشرق یہ ہے ہم تو توحید پرست ہیں اور پتہ چلا جس کو ہمیں توحید سمجھی وہ شرک تھا جس کو ہمیں شرک سمجھتے تھے وہ توحید نکل آیا پڑھنا پڑھیں گے نا سیس کو صحیح مسلم کی حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش ہوئی بارش کہیں مسلم بارش ہوئے آپ فجر میں آئے آ کر نماز پڑھا اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری کچھ نے ایمان پہ گزاری آپ نے کہا کیا ہوا ایسا صحابہ نے پوچھا کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی اس نے معبودوں کا انکار کیا اور جتنے معبودوں کو انکار کیا کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے بروج سمجھتے ہیں کنسٹلیشنز وہ ہر مہینے کے پندرہ سے پندرہ شروع ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے کب سے کب سے پندرہ تاریخ سے پندرہ رہتے ہیں کنسٹلیشن بروج بارہ بروج ہوتے ہیں آسمان ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہاں آیا تو بارش ہوتی ہے یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لائیا شادیاں تیہ کریں نا اس کے حساب سے بروج خمر اقرب ستارے پر ایمان لائیا اللہ کے ساتھ کفر کیا میں نے نہیں کہا یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لائیا اور کچھ نے اللہ پر ایمان لائیا اور ستاروں سے کفر کیا اس میں وضاحت آپ نے کر دی آج ہمارا یہ معاملہ ہے ستاروں کی ایانی سے یہ ہوتا آج اماوہ سے یہ ہوتا کل پر نمائے وہ ہوتا کبھی کار تو غیر مسلم نہیں بلتے ہیں ارہی کتا معلومات ہے تم لوگ مطلب شرک ہماری پہچان ہو گئی آج اور کتنا معلومات ہے تم کو اس سب ہم کو نہیں معلومتا اس سب آئیسا رہتا دیکھیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے نمبروں کے ساتھ شرک کیا کیا گنوا ہوں نمبروں کے ساتھ شرک دنوں کے ساتھ شرک وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک توہام کی شکل میں شرک یہ کر رہے تو یہ ہوتا وہ کر رہے تو وہ ہوتا ایسا کرتا ایسا ہوتا ویسا کرتا ایسا ہوتا شرک کی تعداد نہیں ہم گنوا سکتے ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے آپ کے ستارے شرک ستارے کیا کہیں گے رب کہتا جو کہنا ہے کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کرے یہ حال ہے کتے بلی گدھے اور توتے بتاتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہستاؤں کا یو کر کیا بات ہے کیا مخام ہے میرا یہ گدھا میرے سامنے آن کے بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کو جانور ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نکل گیا تھا بچارہ اس طرح سے ایک پتہ اٹھا کے دال دیتا وہ لیتا وہ بچارہ نہیں پورے پتے بچھا دیتا پھر اس کی تمہارے پتے یہ جینا مرنا فلاں 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 بہت سا ہی بات یہ شرک بہرعال تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ صفتیں وہ صلایتیں وہ ارکان وہ کام اس کے لئے کرنا یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم شرک کیا جانیں اور اس کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور سے جس طرح سے آپ خراب جھوڑوں کو نکال کر پھیک دیتے ہیں اپنے باغ سے نکال کر اس کو پھیک دے ورنہ ہمارا کوئی آمال خابلی خبول نہیں چاہے آمال ٹھیروں میں ہو جائے شرک ہوں گا تو کوئی آمال خابلی خبول نہیں ہوتا ہے السلام علیکم میرا نام فارز بن فرجباس میں ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ نے بتایا کہ طوبیکو وہ سب بھی اس میں جائے ہو ہے اور اب اگر آپ اپنے ایسی مزید میں نماز پڑھ رہے جا کے امام صاحب تمباہ ہو کھاتے اور ان کی خود کی پانٹ اپری ہے بھائی کا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص ہو وہ اگر کوئی نشاہ کرتا ہو اور وہ اگر کسی مسجد کا امام ہو وہ ایک ایسی چیزیں بیچتا ہو تو اس کا کیا ہے دیکھئے بہرحال کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا گناہ ہوتا ہے اس سے نیکیاں یا دستے کام افیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں بھی کم ہو جاتی ہیں اور گناہ بھی ملتا ہے تو بہرحال یہ نشہ ایک گناہ ہے جس گناہ کے وجہ سے ان کے نامیام میں گناہ لکھا جائیں گا لیکن اس سے نیکیاں ختم ہوں گی اس کا تعلق نہیں سمجھ رہا ہے بات کو نیکیاں ختم ہوں گی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک شخص تھے کوئی شراب پی کے آگئے ان کو سزا لگائی لیکن اپنی نے کہا تیرے نماز برباد تیرے زکاة برباد تیرے حج برباد تیرے روزے برباد ان کو اتنا گناہ تھا اس کی ان کو سزا دے گئی لیکن کچھ گناہ شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے نیکیاں بھی ختم ہوئی ہے غیبت حسد گناہ بھی دیتا اور نیکی کو بھی کرتا ہے لہٰذا یہ ان کا ایک ذاتی گناہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور جو وہ نماز پڑھا رہے وہ ایک الگ ان کی نیکی ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے ہوں جو لوگ جو ہے ان تمام خسم کے بہرحال اور ہمیں پاس یہ تمباکو کا معاملہ ایسا ہے اتنا کامن ہے کہ یہاں تو بھی بہت کھل کر میں بول دیتا ہوں کچھ علاقی ہندوستان کے ایسے ہیں کہ آپ مو ہی نہیں کھول سکتے سب کے مو لال رہتے بیٹھے ہوئے جیتی رہن سامنے ڈر لگتا بولنا نہیں بولنا یہ غلق ہے ہندوستان یہ کچھ علاقی ایسے ہیں جہاں ایسا ہے کہ اگر آپ مہمانی بن گئے گئے تو چائے کے بعد وہ پانپرا کی پوری کھول کے دیتے ہو آپ کو بعد میں سموف کے جگہ چکنے کے لئے بچہ 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 گلی میں جائی آپ کر رہا ہے ایسا حال ہے کہ کسی انسان کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے تو یہ تو فرشتہ مل گئے یہ حالت یہ مطلب اس کو چھوکے اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا غلط لہذا اگر ان کی نیت ہے اور یہ لط ہے لط چھوڑنے کو وقت لگتا ہے لہذا اگر ان کی نیتیں چھوڑنے کے اور وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے میں سب سے بہترین کہوں گا جن کو بھی ایسی لط ہے وہ لط کو آپ چھوڑیے جیسا لگتی ہے جیسا چھوڑتی بھی دھیرے دھیرے لہذا یا تو آپ کسی سے دوال لے اس کی جو بہترین ڈاکٹر سوٹے ہیں ان سے دوال لے یا پھر جیسا شروع بھی دھیرے دھیرے اگر کوئی اتنا کرتا ہے تو کم کرے پھر کم کرے پھر کم کرے پھر کم کرے پھر کم کرے آپ دیکھیں اللہ کے لئے آپ دیکھیں رمضان سے جب نکلیں گے تو نہ صرف ظاہری ہوں اس سے بلکہ آپ باتی نہیں ظاہری ہوں اس سے بھی پاک ہو جائیں گے کہ وعدت آپ کی علت جا چکی ہوں گی اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جب دھان لیتے تو وہ کرتے ہیں لہذا اگر وہ اس نیت میں ہیں اس فیض میں ہے کہ زندگی بھر سے کھاتے آئے ہیں ان کی نہیں ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں تو اللہ انشاءاللہ امید ہم کی نیت کو دیکھیں گا لیکن یہ ایسا گناہ نہیں جس کے وجہ سے دیگر آمال جو ہے ان کے پیشے نماز پڑھنے والوں کے برباد ہو جائے نیکی آلہ گا اور گناہ اپنی جگہ ہے اسلام علیکم محمد نصیر علیہ السلام سوال ہے کہ میراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزق دکھائی گئی وہاں پہ کچھ اشخاص دکھائے گئے جنہیں عذاب ہو رہا تھا پر ابھی قائمت قائم نہیں ہوئے اور کسی کا حساب بھی نہیں ہوا ہے تو پھر وہ کون لوگ تھے میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جو حدیث کے اندر دوزقی لوگوں کو آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں آتی ہیں میراج میں جبکہ ابھی تو قائمت قائم نہیں ہوئی پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کو تو یہ اللہ کا فضل تھا اس کا جود اور کرم ہے کہ اس نے وہ لوگ جو جہنم میں وہ عامل کر کے جائیں گے ان لوگوں کو نبی کو بتا کر آپ کی زبانی زم تک پہنچا دیا کہ وہ عامل مت کرو گئے نہیں کوئی ہوئی جائیں گے یہ فیوچر کی بات ہے جو نبی کے ذریعے ہم کو بتا دی گئی کہ یہ عامل کرنے والے جہنم میں جائیں گے اللہ کا فضل ہے بڑی بات ہے یہ عامل کرنے والے جہنم میں جائیں گے لہذا امت اس سے چوکرنی ہو جائے اور وہ عامل نہ کر یہ مانا ہے اس لیے کہ ابھی تو خیامت خیام نہیں ہوئی ظاہر سے لوگ جنت جہنم میں نہیں گئے جو ہونے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تاکہ عمت کو بتا دے کہ وہ عامل سے ہم بچے اور وہ عامل کرے جو جنت لے جاتے اور وہ عامل سے بچے جو جہنم میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے جیسا کہ کچھ لوگ سینے نوچ رہتے اپنے کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ پون کی ندی میں تیر رہا ہے کہا یہ سودخور ہیں ایک کودے کا الٹھا لٹکا ہے جبلے چیرے جا رہے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو جوزق میں نو سو نننو اور جنت میں ایک کیوں بائین ایک سوال کیا کہ اللہ کی رحمت تو اس کا فضل تو زیادہ ہے لیکن پھر نو سو نننو کی تعلیس حدیث میں جو آتا ہے وہ جہنم میں کیوں اور ایک جنت میں کیوں تو دیکھیں اللہ کا رحم اور فضل تو بہت زیادہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے عامل کو ایسا نہیں بنا رہے جس کے وجہ سے اللہ کا رحم فضل ہم پر ہو دونوں باتیں اپنے جگہ ہیں اللہ نے جنت کے لئے کچھ شرائط لگا دی ہے جہنم کے لئے کچھ کنڈیشنز بتا دی ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کنڈیشنز کو فالو کرے جو جنت میں لے جاتی ہے اچھے عامل کرے تاکہ اللہ کا فضل ہم پر ہو اس لئے کہ اللہ نے اللہ کا فضل انہی پر ہو سکتا ہے توہید پر انتخاب توہید پر مرے سمجھے بات جنہوں نے کبائر سے جو ہے توبہ کی تو وہ ہی ہوں گا تو ظاہر سے بات اس کا مطلب یہ کہ لوگ گناہ کریں گے رب سے توبہ نہیں کریں گے جس کے وجہ سے اس کے فضل کے وہ مستحق بھی نہیں ہوں گے اور ان پر رحم بھی پھر نہیں کیا جائیں گا لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں آپ سلمان نے اس کی اور وضاحت کی وہ حدیث کے الفہ اس طرح سے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا اللہ کا فضل کیا نو سو نینیانوے جہنم میں جائیں گے تو آپ نے کہا خوش ہو جاؤ وہ نو سو نینیانوے جو ہے وہ جو ہے یاجوجر ماجوس سے ہوں گے اور وہ ایک جو ہے وہ ابن آدم میں سے ہوں گا ٹھیک بہر یا لیکن آپ ان حدیثوں کو کیسے ہم سمجھیں ظاہری مطلب تو یہی بتا رہا ہے وہ جو ہے کہ نو سو نینیانوے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے بہت کم جنت میں سے پتا چلتا ہے بہت کم لوگ جو جنتی عمال کریں گے تحرید پر چلیں گے اور یہ صرف آپ مسلمانی پورے دنیا کو آپ لیجئے کتنے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں انہیں کفر پر چلتے ہیں ایک سریت اس کا معنی ہے گناہ پر رہیں گے جس کے وجہ سے اللہ رب العجت کا فضل اور جود اور کرم ان پر نہیں ہوں گا جس کے وجہ سے حدیث مہارا ہے کہ ایک جنتی اور نو سو نینیانوے جہنم میں جائیں گے واللہ عالم بس ہوا اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کل کے اناوین جو رہیں گے آپ اس کو سنتے جائیں پہلا جو عنوان رہے گا فکر آخرت جس کے مقرر ہوں گے جناب شیخ صابر محمدی صاحب جس کا وقت ہوگا انشاءاللہ ساڑھے دس سے سوہ گیارہ انشاءاللہ سوہ گیارہ سے جو دوسرا عنوان رہے گا جہنم میں لے جانے والے آمال جس کے مقرر ایڈوگیٹ فیض صاحب رہیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آئے اور اپنے جان پہشان والے دوست اہباب اور گھر والوں کو ضرور لائے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرسکیں جزاک اللہ خیر وافرودہ وانے الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی